السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وحالبنا ما انت اہلہ فینکا انت اہل التقوى واہل المقیر اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تفک و ترجع لکھ مسائل اور مشکلات سے گھرا معاشرہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کیسی سانسیں لیتا ہوگا ان کے دن ان کی راتیں ان کی صبحیں ان کی شامیں کیسے گزرتے ہوں گے اور معاشرہ اس وقت جتنے مسائل میں اور خاص طور پر خریر مسائل اور خریر زندگی میں جتنا علچہ ہوا ہے آپ نہیں گمان کر سکتے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کے مسائل یا اخبار میں جو خبروں میں پڑھے وہ مسائل زندگی میں کچھ مسائل ایسے ہیں اور کچھ گھوٹی گھوٹی کہانیاں ایسی ہیں جو کھل نہیں سکتے اور قبروں میں چلی جاتے ہیں معالج کے سامنے معالج کے سامنے وہ معالج روحانی ہو یا جسواری معالج کے سامنے وہ مسائل وہ مسائل آتے ہیں جو عمومی زندگی میں پڑھتے میں رہتے ہیں اور پردے میں رہیں گے وہ پردے ہوتے ہیں جن کو وہ مٹی قبر کی اور پردہ رال دیتے ہیں پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا کہ مغرب میں یعنی امریکہ امریکہ جورپ وغیرہ سارا مغرب میں طلاق کی شرح بڑھ گئے ماں کو باپ کو گھر سے نکال دیا یا ان کی توجہ نہیں تھی عمومی سننے میں بات آتی تھی ہے بھی اور تھی بھی یا مجھے سر سے پہلے یہ لفظ سننے کا موقع جو ملا آج سے کوئی تیس پہتیس سال پہلے ملا میں ایک سفر میں تھا میں نے محسوس کیا کہ ایک شہادو چاہ رہے کہ یہ سفر کے خراجات میں کروں میرے طبیعت میں آیا کہ نہیں ایسا اچھا نہیں ہے ہر بند اپنے کرے یا یہ شعادت مجھے دی جائے تو میں نے اس کو اکٹھا کیا چند احباب تھے اور اکٹھا کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ یہ خدمت اپنی ذمہ نہ لیں یہ مجھے دے دیں اگر مجھے بھی نہیں دے دیں تو پھر ہر بندہ اپنا اپنا کرے اس نے اچھی خاصی لے دے ہوئی ان کا جذبہ سچا تھا ان کے اندر خلوص تھا اور میں چاہ رہے تھے کہ میں یہ خدمت کروں کرتے کر آکھے ایک صاحب نے ایک لفظ کہا جو مجھے پہلی دفعہ وہ لفظ سننے کا موقع ملا بہت سال ہوئے بہت پرانی بات مجھے کہنے لگا اب پریشان نہ ہوں بس سفر کریں امریکن سسٹم ہوگا یا اللہ امریکن سسٹم کیا ہوتا ہے بس آپ کو کہے دیا نا اب تسلی کرے امریکن سسٹم ہوگا تو بعد میں بات کھلی کہ گھر میں ماں بھی رہے بہن بھی رہے بیٹی بھی رہے باپ بھی رہے ہر بندہ اپنا خرچہ برداشت کرے ہر بندہ اپنی زندگی کے پر تولے اپنی دن اور اپنے رات اپنے صبح اور اپنے شوق باپ کے ذمہ نہیں ہے گھر کی کفالت بیٹی ہے تو بیٹی اپنا کرے ماں ہے تو ماں اپنا کرے وہ چیز جو پہلے آپ بہت زیادہ سنتے تھے آج ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گئی ہے کوئی خوش قسمت گھر ہے جو شاید اس سے بری ہوں فرنہ یہ معاشرہ اتنے زیادہ مسائل میں کھرے 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 اور الجھنوں میں دوبے 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 آخر پار اس کی زندگی کا حاصل یہیں نکلا گھر ختم ہو گئے وہ زندگیاں ختم ہو گئے ان جھنے ناکامیاں مختلف شکلوں نے ہمارے سامنے دیوار بنا کے کھڑی ہو گئے اور ان الہنوں اور ناکامیوں میں طلاق کی شرح گھریلو ناچاکیاں اور بیٹیوں کی شادیوں میں تاخیر اولاد کی شادیوں میں تاخیر یہ ایک کیس آپ کے سامنے میرے سامنے بہت چاہتا ہے وہ دن میرے پاس ہے ایک ماں آئے اس ہاتھ بچی بیٹھتی تھی تو بچی بھی شاید وہ پڑی کہنے کے ڈرینگ روم جا جا کے اب میں تھک بہنے ہوں مجھا ڈرینگ روم سے بچائیں میں نے کہا کیا مطلب ڈرینگ روم کہنے ڈرینگ روم میں رشتے دیکھنے والے آتے ہیں اور مجھے ڈرینگ روم سے اب خوف آتا ہے جہویس کے نام پہ طلاقی تو بے شمار میرے سامنے کیس آ رہے ہیں اور آئے ہیں اور مطالبوں کی جو لسٹ ہوتی ہے لمبی چوڑی وہ تو ایسی انوچی ہوتی ہے آپ رومان نہ کر سکتے بیٹی کے ذمہ تو جہاز ہے ہی نہیں وہ تو خود ہے ہی نہیں وہ تو جہاز ذمہ ہی ان کے ہے لڑکے والوں کے لڑکی والوں کے تو ذمہ نہیں ہے ایک فیملی میرے پاس تھی تو اس پہل لگے کہ خدا چوتنا بلوائے تو آٹھ سوز پہ زیادہ دفعہ میری بیٹی لوگوں کے سامنے گئی ہے اس کو رشتے دیکھنے والے آئے ہیں ان چیپ لائے ہیں اس کا قد نہ پا اس کی کمر نہ پی پھر اس کا یہ چیز نہ پی ان چیپ ساتھ لائے ہیں باز تو سارے نہیں باز کہہ رہے تھے کیوں ہوا یہ مسئلہ شادیوں میں تاخیر کی وجہ کیا ہے آج میں شادیوں کے تاخیر کے اسباق اور جو رشتوں کے لئے کچھ وضائق کچھ معاملات میں آپ کی خدمت میں آس کروں گا غور سے سنیے گا یہ ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے میں شادیوں میں یہی دکھ در بھی تو سنتا رہتا ہوں اور کیا سنتا ہوں میرے خط مجھے ملتے ہیں تو اسی شعبے کے اور ملاقاتے ہیں تو اسی شعبے کے اور اگر کوئی فون بھی سن لوں یا کسی کو کر لوں تو ساری باتوں کے بعد پھر اس کے بعد اس کا ایک اپنا غم ہوتا ہے جو اس نے بیان کرنا ہوتا ہے یہی کچھ ہوتا ہے اور یہ پنکہ بات کرتا ہے آخری ایک کس کی وجہ کیا ہے یاد رکھئے گا بنیادیں خراب ہوتی ہیں تو نظام خراب ہوتا ہے اور بنیادیں ٹھیک ہوتی ہیں تو نظام ٹھیک ہوتا ہے ہماری بنیادیں کہاں سے خراب ہوئیں آج ہم سارے مل بیٹھ کے تطویحانے میں اس کو سوچیں آپ میری سوچوں میں ساتھ دیں اور آپ کی سوچیں میرے لفظ بن جاتے ہیں اور آپ کے جذبے میرے فکرے بن جاتے ہیں آپ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ میرے موں سے وہ نکلوا دیتا ہے ایسا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں ہم دل میں لے کے آتے ہیں تو بیان کر دیتا ہے وہ سمجھتے شاید پہنچی ہوئی سرکار ہے نہیں آپ کے جذبے سچے ہوتے ہیں وہ چیز اللہ میرے دلوں پہ اللہ میرے زبان پہ لے آتا ہے اسے میری کوئی کشف کرامت کمال کوئی کمال نہیں نہ میں کوئی ایسا پہنچا ہوں نہ میں نے کبھی دعویٰ کی ہے یہ دلوں کے اندر کا وجدان دلوں کے اندر کا جذبہ یہ اللہ پاک بولنے والی کی جبان پہ جاری کر دیتا ہے آج ہم سارے مل بیٹھتے ہیں آج ہم سارے مل بیٹھتے ہیں ایک بات سوچیں اور غور سے سوچیں اور غور سے اس کو اپنی طلب اور طلب میں لے آئیں رشتوں میں تاخیر کی وجہ کیا ہے بیٹھوں کے رشتے دیر سے کیوں ہوئے اس کی وجہ کیا ہے پھر طلاقیں کیوں ہوئیں اس کی بنیاد کیا ہے جتنے بے اولاد جوڑے اب ہیں اب سے پہنے نہیں تھے پہنے محلے میں کوئی ایک آدھ بے اولاد دھر ہوتا تھا یہ سچ ہے جتنے بے اولاد جوڑے اب ہیں اب پہنے نہیں تھے اور ایک چیز میں اور محسوس کرتا ہوں برشت فل بحری کے مریض جتنے اب ہیں پہنے نہیں تھے یہ جس جلد سفید ہو جاتی ہے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی کہریات ہیں اور کئی اسبات بے اولاد جوڑے گھروں میں بے اولادیاں اب ہی پہنے نہیں تھے میری نانی امار رحمت تو لگے دوزار نو میں سوٹ ہوئی ہے بہت نمی عمر پائی تو فرمانے لگی کہ میں سب سے چھوٹی تھی اور نو بہنوں کے بعد ہمارا ایک بھائی ہوا تھا نو بہنوں کے بعد بھائی ہوا اور اس کی چاہتی اور اس دور میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹا کیوں نہیں ہو رہا اولاد کیوں نہیں ہو رہی کہ تو پہلے ہی کیس بہت کم ہوتے تھے ورنہ بیٹی اور بیٹا تو امومی ہوتے ہی تھے کسی کی بیٹیاں زیادہ تو بیٹے تھوڑے بیٹے تھوڑے تو بیٹیاں زیادہ کچھ بھی نہیں تو بیٹیاں تو ہوتی ہی تھے کوئی الا کلیل محلے بھر میں گلی میں کوئی خاندان ہے جن کی اولاد نہیں شروع سے ایک بے اولاد سسنا چلا آ رہا ہے پر اتنا نہیں تھا کیوں ہوا کیسے ہوا یہ رزق کا جو لکمہ ہے اس کا اس کے بڑا اثر ہوتا ہے رزق کے لکمے کا بڑا تعلق ہے حجاج نے پتہ چلا کہ کچھ درویشیں ایسے جو بدعا کرتے ہیں بندے برباد ہو جاتے ہیں اس سے پتہ چلا ان کی بدعا سو فیشت جا کے لگتی ہے تو اس نے ان کو بہت منت سماجت ہیلے سے دعوت پر بلایا اور دعوت پر بلانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا اور کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا میں مطمئن ہو گیا ہوں ان کی بدعا سے پچ گیا ہوں اب ان کی بدعا میرے پر اثر نہیں کرے گی بھونے پھوشا کے عجیب بات ہے کہ ان کی بدعا آپ پر اثر نہیں کری گی اس کی وجہ کہا میں نے انہیں مشکوک کھانا کھلا دیا ہے حرام کھانا کھلا دیا ہے حلال لکمہ کھاتے تھے تو ان کی بدعائیں اور دعائیں کبول ہوتی تھیں آج میں نے ان کو مشکوک کھانا کھلا دیا اب میں جتنے ظلم و ستم کروں ان کی بدعا سے بچا رہا ہوں میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی تیسیت شاید پہلی بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت لکمے سے بچتے تھے اور کہیں مجبوراً کوئی چیز ایسی ہوتی تھی کہ کسی مسلمان کا دل رکھنے کے لئے اور وہ لکمہ حرام نہیں ہوتا تھا اس کرتے تھے شاید اس میں کوئی مشکوک ہو سکتا ہے وہ بھی ایک شک کی بنیاد پہ واضح حرام کی بات نہیں کر رہا شک کی بنیاد پہ کہ اس میں کوئی لکمہ مشکوک ہو سکتا ہے یا اس کا پیشہ ایسا ہے اس پیشے کی وجہ سے جو اس کے رزق آیا ہے صرف شک کی بنیاد پہ تو اس شک کی بنیاد پہ اگر کچھ کھا لیتے تھے تو اتماع صدقہ کرتے تھے اور مجھے ساری زندگی فرمایا ایسا کرتے رہنا اور میرا آج تک کا لہی معمول ہے الحمدللہ اتنی خرچہ جتنے خرچے کہ میں نے روٹی کھائی بعض وقت اس سے جھکتا روٹی کھائی کچھ چیز کھائی کچھ پی لکمے کا اثر زندگی پہ ہے اور لکمے سے نسلیں بنتی ہیں نسلیں بنتی ہیں سچ بتاؤں میرے پاس دکھی لوگ آ آ آ کیا انہوں نے مجھے دکھ کے سبجیکٹ پہ بیشڈی کروا دی کیونکہ دکھیارہ جب آتا ہے پھر اپنے غم کی آواز بیان کرتا ہے اور میں اس کے پردے رکھتا ہوں میں اپنے درس میں کسی کا نام نہیں بتاتا بلکہ واقعات کو بھی اس انداز سے بیان کرتا ہوں کہ کوئی اس واقعے کو سمجھ جائے کہ اس گھر کا واقعہ ہے اس پھرد کا واقعہ ہے یہ اس لفظ اس کسی کا واقعہ کی کوشش کرتا انہوں نے جس کے پردے رکھے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کے پردے کھولنے والا میری کیوں حیثیت ہے مو سے آکے وقت بیان کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے والد یا دادا ان کا جو رزق مشکوک تھا یہ اس کی وجہ سے ایسا ہے ہم سمجھتے ہیں ان کا رزق مشکوک تھا ان کا رزق مشکوک تھا کہ اس کی وجہ سے یہ ایسا ہے اور نہ وہ حرام تھا ہم سکوکی کھا لیتے ہیں تین بہنیں اور ان میں سب سے چھوٹی بہن کی عمر وہ سنتیس سال بتا رہے تھے ایک دو سال کا فرق خواتین میں ہو جاتا ہے احتیاطا سنتیس سال کا بتا رہے تھا تین بہنیں پر نہ ملتا جو آج ہمیں مل بہا ہے ایک آش کہ ہمارے بڑے حلال کماتے ہیں تھوڑی کھا لیتے ہیں سکی کھا لیتے ہیں مرگن نہ کھاتے ہیں پر آج ہمیں سکھ ملتا ہے رزق کی زندگی اور رزق کا سفر یہ زندگیوں کا ایک طویل سفر ہے جو ہمیں بظاہر سمجھ نہیں آتا لیکن اس کے اندر راز ہیں میں نے پچھلے لفعہ ایک عرض کیا تھا کہ ایک صاحب نے وصیحت کی اپنے اور جسے مجھے جس نے بتایا تھا وہ خود بڑے تھے اور ان کے بوہے والد میں وصیحت کی تھی وصیحت کی تھی کہ دو نفل پڑھتے رہنا یاد ہے ایک طلاقے نہ ہو اور ایک جیداد نہ بٹے اور ایک اللہ پاک کسی انسان اور بستر کا محتاج نہ کرے ساری عمر میں نے وہ کہنے لگی یہ نفل پڑھے ساری عمر ساری عمر نفل پڑھے ساری عمر کے نفل کے بعد ریزنٹ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں شادیوں میں رکاوٹ ہماری ایک محسن ہے مجھے بتا رہے تھے ہم بارہ بہن بھائی فکفی اس کے تین بچے امہ ابا ایک گھر میں رہتے تھے دو کمروں کا گھر تھا ایک لاؤن تھا یا ایک حال تھا اٹھنے بیٹھنے کا اور اس میں سب کی زندگی گزاری سکون کی زندگی گزاری ایک ہی بغرسی خانہ ہوتا تھا کچھن اسی گھر میں زندگی گزار دی اور بہت سکون کی زندگی گزاری نہ جھگڑے نہ لڑائیاں نہ چاکیاں نہ پریشانیاں نہ مسائے آج بنگلے ہیں کوٹھی ہیں کم از کم تین چار کمروں کے گھر تو ہیں اور اس کو تو نہیں چین کیوں نہیں میں بیٹھا تھا ایس ٹین میں اسلامباد میں دیکھ صاحب میرے پاس آتے سالہ سال سے آ رہے تھے وہ کہتے تھے تمہیں میرے گھر چلیں دیکھ گا میں نے ان سے کہا ایسا ہے میں اندر دفع آؤں گا جب میں اٹھوں گا مریضوں سے فارغ ہوں گا تو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گا میں ایف ایلیون میں ایف ٹین اسلامباد کی کریم پھر ایف ایلیون اٹھے آگئے میں ایف ایلیون میں ان کے کئی کنالوں میں بڑے گھر میں گیا یہ بڑے گھر میں گیا تو میں نے یہ واقعہ ایک سلام کو سنایا میں نے کہا ان کے ہاں رزقی حلال اللہ نے ان کو بہت شبہ ہے ان کا پاکستان کی کسی پوشت پہ ہیں وہ لیکن رزق حلال ہے ان کا اور اللہ نے ان کو عامال کی زندگی دی بڑی برکت میں نے دیکھی اتنا بڑا بنگلہ اتنی گاڑیاں اتنا رزق عجیب سکون تھا زندگی گھر میں مجھے گلنے گے آپ کون سے بنگلے نمبر پہ گئے تھے میں نے کہا خلابے میں گیا تھا واہ واہ آپ مجھے بتاتے ہیں وہاں بندے کو کہتا آپ اس سے بھی ملاتے ہیں میں نے کہا وہ کون کہاں لہور انارکلی میں رہتا تھا نہایت غریب نہایت مفلس ایک پرانی سی وائک موڈ سیکل ہوتی تھی اسی پہ چلتا تھا تو میں اسلام آباد گیا ہوا تھا تو پتا تلا وہاں میرے پاس آیا میرے گھر چلے اس کی زندگی کا انداز دیکھا تو محسوس ہوا کہ مال دولت ہے میں اس کے گھر گیا جہاں جس گھر میں آپ گئے تھے اسی لیند میں فلا نمبر کا گھر تھا تو جب گھر کے اندر گیا تو گاڑیاں گھر ہر چیز انوکھا نظام تو میں نے پوچھا بے تقلیس کہ میں نے کہا اوے آگی یہ یہ کیا ہے کہ لیں کہ اس کینے پہ ہاتھ کرنا کچھ بھی نہیں بس ضمیر پروخت لیا تھا باقی سب ٹھیک ہے کچھ نہیں بس ضمیر بیچا تھا ایمان کا دوسرا نام ضمیر ہے اور ضمیر کا دوسرا نام ایمان ہے اس ضمیر میں چاہتا باقی تو سب ٹھیک ہے کہنے لگے جو فلا شعبے میں تھے فلا شعبے میں یوں کیا یوں کیا میں کیا بتاؤں میں نے اچھانا کیسے پوچھ لیا میں نے کہا زندگی میں ان کے سکون ہے کہنے لگے بہتری میں نے کہنے لگے آپ کی معلومات میں کمی ہے ہو نہیں سکتی مجھے اُس دن ایک جہاں دیدہ میرے دوست ہیں کہنے لگے سنار کا گھر ہو اور زندگی میں سکون ہو اس کا زرگر کا گھر ہو اِلہا چلیل کوئی شاید ہو سکتے ہیں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا تو میں نے اس سے کہا آپ تحقیق کرنا جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ گھر میں امریکن سسٹم ہے اب اس امریکن سسٹم کیونکہ وضاحت نہیں کرنا کیونکہ امریکن سسٹم کے آگے ایک لفظ ہے وہ ہے اس کا بغول اس کا بغول تک کوئی چنا پھول پھر اجڑ گئے دکھر گئے اس کی بنیاد مشروع رزق ہے بنیاد کو واقع سنایا تھا کہ جو بھی زمین وہ ٹھیکے پہ لیتا ہے جو بندہ بھی اس کا بیڑا ورک ہو جاتا ہے برواد ہو جاتا ہے حتیجی میں وہ زمین ہے جو بندہ وہ زمین لیتا ہے اس کا کچھ نہیں بچتا تحقیق کی پتہ چلا بیٹی کو باپ کا ورسہ آیا ہے بیٹی کو باپ کا ورسہ ملے ہے اور وہ باپ کا ورسہ ملے ہے تو اس کی وجہ سے اور باپ کا شعبہ ایسا تھا جو نہایت مشروع شعبہ تھا نہایت تنگ دست بچارہ غریب آدمی تھا اس پوسٹ پہ چلا گیا پھر وہاں سے سسکہ شروع ہوا مال کے آنس کا اور کرتے کرا پہ بہت بڑی زمین بنی اور بیٹیوں کو زمین کا حصہ دیا اور وہ جو حصہ آیا وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کی کاشتہی کرتا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے بعض جگوں میں برکت ہوتی ہے بعض ناموں میں برکت ہوتی ہے اور بعض افراد میں برکت ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ساتھ کاروبار کرنے والے یوں انتر جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لگتے ہیں وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں یہ اپنے واقعات کئی سوری ہو گیا اور یہ داستانے نہیں حقیقت ہے نسلوں کے لیے رسک کی بلیات بڑی انوکشی ہوتی ہے میرے پاس ایک شبہ کے بلڈنگ کے محکمہ شبہی بتا دوں وہاں کے ایک انسپیکٹر آئی بڑی ہو گئے ریٹائر ہو گئے اور ان کے گھر کے حالات بس خدا کی بنا پوچھیں گا ہمارا جو تصویح خانہ بن رہا تھا جہاں آپ آج کل خواتین ہیں تو اس دور میں مخص کا بادشاہ آیا تو اس بادشاہ نے کچھ پلازے گرائے تو وہ ایک انسپیکٹر فابر نام اس کے دو کی یاد ہیں اور وہ اس کو پتہ چلانا کہ یہ تصویح خانہ ہے اور سسلہ قادری ہجویری ہے تو بہت خوش ہوا بننا بڑا کوئی بہت تو پہنچا ہوا تھا اس نے کہا میرا گاتا صاحب وہ ہر جمعات لنگر چلتا ہے آپ کے ساتھ ریایت یہ ہے کہ آپ ساڑھے چار لاکھ ریش بہت دے باقی بہترین کام ہیں اور یہ اتنا اچھا کام آپ کر رہے ہیں درس کا سسلہ ہے اور یہ اتنا مبارک کام ہے کہ آپ سبحان اللہ میرا جیوی کہنا مدینہ نو جاؤں ہمارے ایک دوست ہیں سیسر شمسی صاحب نے ان کے ساتھ بقیادہ لے دے کر کے دھائی لاکھ تائے کر لیے میں حسن پہ گیا ہوا تھا میں جب واپس آئے میں کہو یہ کیا اللہ کا بلدہ وہ عمال کرو لسے مانگو اس نے کہا اگر آپ نے یہ ساڑھے چار لاکھ نہ دیئے تو احتیاطاً دو خلور نیچے گرا دیں گے آپ کے بہت زیادہ نہیں تکلیف ہونے گی آپ کو نیچے گرا دیں گے کیونکہ حکومت بڑی ساخت ہے بادشاہ ساخت ہے اس کے قانون بڑی ساخت ہے اور چونکہ یہ حجویری صفلہ ہے حضور داتا کی نسبت ہے تو میرا تو ہر جمعہ داتا صاحب کلنگ ہے اور جب تک میں داتا صاحب حاضری نہ دوں میں کسی کام پہ نہیں جاتا اور وہاں مجھے بڑی عقیزت ہے داتا صاحب کے ساتھ اور داتا صاحب کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے آپ کا ایسا ہے خاموشی سے ساڑھے چار لاکھ کر دیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جب مسئلے مشکوک زندگی پہ آتی ہیں گھروں کا رسک اور گھروں کا چین ختم ہو جاتا میں سچ کہہ رکھوں ایک بات بتاؤ ہر مختلف طور غریب اور تکھی کے پیچھے دو واقعات ہوں گے کسا نہیں ہوگا یہ میری بات بہت سے سنیے کوئی بھی تکھی ہو کوئی بھی تکلیخ والا ہو اور کوئی بھی غم زدہ ہو پھر وہ تینچن آگی نا تینچن سمجھ کوئی بھی تکھی ہو تکلیخ والا اس کے پیچھے دو وجہ ہاتھ ہوں گی آپ یہ بات میں دعوے سے نہیں کہہ رہا میری بات کمزور ہو سکتی مجھ سے خطا ہو سکتی دو چیزوں میں ایک چیز ہوگی یا تو رب کی طرف سے آزمیش وہ امیع پہ بھی آئی وہ اہل بی آئی واقعہ کر بلا سارا سارا آزمیش اور یہ محرم ہمیں عمال اور عبادات میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چوک و چوبند کرنا ہے کہ ارو نوات رسول صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کا سر اگر تن سے یدہ ہوتا ہے پر سجدہ نہیں چھوٹا خون سے وضو ہو یا مٹی سے تیمم ہو پیاس ہو اور مشمروں کا ہر طرف سے دھیرہ ہو لیکن کربلا کا پیغام یہ ہے کہ سجدہ چھوڑنا اور یہ کربلا کا میسج ہے کہ کریم کے سامنے مانگنا اور اس کے سامنے جھکنا اپنے زندگی کی سب سے بڑی عبادت بنانا یہ ہر سال ہر سال یکم محرم ہمارا سال کا پہلا دن ہے اسلامی سال کا اور ہر سال آشورہ کا تھل جانا سبرا کا مر جانا اکبر پیرے سینے میں بچی کا اتر جانا یہ ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا حالات جیسے بھی ہوں پر سجدوں کی زندگی گزار کے اللہ کے پہ جانا سجدوں کے وغیر نہ جانا وہ تو نواز رسول تھے ان کی تو ہر عدا بھی سجدہ تھا ان کی تو ہر وفا ہی سجدہ تھا ان کے بولی سجدے تھے ان کے تو لنہی سجدے تھے پر کیا کمال ہے ان کی زندگی کا کہ آنے والے قیامت تک کہ ہر فرد کری ایک پیغام دے کر گئے ہے کہ خیال کرنا اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو اگر پیغام حسینی میں لانا ہے اور پانا ہے تو وہ سجدے ہیں اور اس اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے لہوں کو گرگڑانے کے قابل بنانا ہے یہ ہے کربلا کا پیغام سارے کربلا کے پیغام کا نچور یہی ایک لفظ ہے تو کیا بات کرنا رسک رسک زندگی میں رسک کا اثر ہے میں ایک واقع بیان کر رہا تھا جو آپ مجھے یاد نہیں جلا رہے ہیں میں نے دو چیزیں ارس کی ہیں یا تو یہ ہے کہ آزمیش ہوگی اللہ کے نیک بندوں پہ سالحین پہ جنہوں نے آج تک حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا جنہوں نے سوچا بھی نہیں اور جنہوں نے جان کہ اللہ کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کی اگر ہوئی تو اللہ سے معاملہ برابر سرابر کیا استقفار کے ذریعے ایک تو آزمیش ہے ایک آزمیش ہے ہر بیماری ہر دکھ ہر تکلیف ہر رشتے کی بندش ہر زندگی کا کوئی مسئلہ کوئی آزمیش ہے یا کسی کی بھی سے باپ کی بددعا تاکب کر رہی یا کسی کی بھی سے ماں کی بددعا تاکب کر رہی یا باپ کی بددعا یا ماں کی بددعا یا بہن کی اہیں اس نے بہن کو اس کا پورا پراپرٹی میں جیداد میں حق نہیں دیا میرے پاس آتے ہیں اب بھی آتے ہیں وہ ساتھ بہت آتے ہیں دیری جوتے مارتی ہیں جوان بیٹیاں اس کو پریکٹیکلی جوتے مارتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں پھر ایک دوسری عورت رکھی ہے اس کے نکاح میرے پہنے پہ کیا ہے پھر اس کو طلاق دے لیتے ہیں پھر بلالیتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں میرے پاس آتے ہیں اور میں اپنے حق ادا کرتا ہوں پوری طرح ان کو عرض کرتا رہتا ہوں اور ایک بات بارہا کہتا ہوں سب کچھ دیکھ لیا انہی اولاد کی خاطر تو بہنوں کا حق لیا تھا اب تو دے دے کہتے مجھے دباب لکھ دے گیا تھا مجھے ہمیشہ اس نے یہی جواب دی ہے اور بہنوں کو پتہ شلا کہ وہ حکیم طارق کے پاس اگر آتا ہے تو میری میرے پاس آئیں کہ آپ کہیں آپ کی بات مانتا ہے میں نے کہا میری یہ مانتا ہے آپ بکر میں کیا کروں اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں اللہ اس کا دل پھیر دے دل تو اللہ کے طرزے میں ہے کوئی بددعا کسی کا پیش تعقب کر رہی ہے یا کوئی حق چھینا تعقب کر رہا ہے یا کوئی رزق کا لکمہ حرام اس کے لہوں میں اس کی رنگوں میں اس کے خون کی گردشوں میں شامل ہے کوئی ہے وہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے یہ خوشی اور تری میں سارا فساد جتنا بھی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے اس لئے عرض کرتا رہتا ہوں کبھی اس افہار کیا کرے تو اپنے پہلوں کو ضرور سامنے رکھا کرے یہ میری بڑی تہری بات ہے مسائد مشیبتیں مشکلات زندگی کی تکریفوں سے بچنے کے لئے اپنے پہلوں کو جنہیں ہم نے نہیں دیکھا میرا والد اس کا والد اس کا والد اس کا دادہ پردادہ آخر ہماری نسل آدم تک ملتی ہیں ان میں سے کس نے کون سا ایسا کام کیا کس نے کون سا ایسا کام کیا سنیں میں اس چپ کو آنکھوں سے دیکھ میں نام نہیں لوں گا آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تک سسٹم ٹھیک ہوگا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا پونے آٹھ لاکھ روپے لگائے سسٹم پہ ابھی تک ٹھیک نہیں پونے آٹھ لاکھ روپے سسٹم ٹھیک نہیں جو سپیکر کے تجربہ رکھنے والے ہیں وہ قریب نہیں آتے میں نے اس شخص کو دیکھا ہوا ہے اس شخص کو دیکھا آنکھوں سے آج بھی اس کا چہرہ میرے سامنے وہ چلتا تھا تو اس کے پیچھے بڑی بڑی موچوں والے اور بڑے بڑے لاشے پہنکے اور بڑے بڑے بندے چلتے تھے ان کے ساتھ اسلحہ ہوتا تھا اور جہاں وہ جا کے بیٹھتا تھا ایمہ نے بغیر بغیر کسی مقابلے کے بندوں کو بروا دیتا تھا وہ جا کے کیا کہتا تھا بس میں منت کرنے آیا ہوں آپ کی مہربانی ہے ایسے ہاتھ مان دیتا تھا آپ اس کے حق میں بیٹھ جائیں اسے پتا تھا کہ اس کے ہاتھ کے پیچھے کیا ہے زاری نہیں ہے یہ سارا زور ہے اگلے کو پتا ہوتا تھا کہ یہ زاری نہیں ہے یہ سارا زور ہے بدماشی ہے ایک ہندو عورت کے ساتھ مسلمان نے اس کے اپنے کسی قریبی نے شادی ہوگئے اس نے کہ میں نے ہندو عورت کو مسلمان کیا اس کا اسلام والا نام رکھا اس کی شادی ہوگئے اور شادی ہونے کے بعد سات ماہ کا بچہ تھا پیٹ اب ادھر سے ہندو نے احتجاج کیا کہ ہماری بچی یہ نکال کے اس کو بھلا کے لے لیا آخر فیصلہ اس کی پنچائت اس شخص کی پنچائت نے فیصلہ آئے جب اس شخص کی پنچائت نے فیصلہ آیا تو اس نے کہا کہ چیک کرو کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے چیک کرنے پتہ 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 چل بیٹی ہے حمل بیٹی ہے تو اس نے اپنے زور ور بدماشوں کو کہا کہ اس کی بیٹی نکال دو اس کے پیٹ سے پیٹ کو دبا دبا کے زور دے دے کے پیٹ کو ایسے ملا جیسے کوئی کیرہ مسلتے ہیں عورت کا در کیسے عورت تو زبا ہوئی پڑی ہوتی ہے جب بچہ اس کے دلیوری کا وقت ہوتا ہے بلادت کا وہ تو ویسے زبا ہو چکی ہوتی ہے سو احتیاطوں کے باوجود سو احتیاطوں کے باوجود عورت تو زبا ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے خواہ بدباش اس کے ہندو لڑکی کے وہ مسلمان نہ بھی ہو خونی بھائی مسلمان ایمانی بھائی اور غیر مسلم کون ہیں انسانی بھائی ہیں جانور کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کے سامنے زبا نہ کرو اور جانور کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کو تیز چھوڑی سے زبا کرو وہ ایک تو ایک جانور اس کے دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کرو زبا اور تیز چھوڑی سے زبا کرو اس کو تکلیف نہ ہو اور اس کا بچہ باہر نکال دیا اس پہ کیا گزری اس بچی رڑکی پہ سات ماہ کا بچہ تو مکمل ہو چکا ہوتا ہے اسی فیصد سے نوی فیصد دوسرے دن اس کو گولی لگ رہے پر وہ سڑپ کے کنارے سڑپ کے مر گیا اور اس کی لاش سے قریب آنے والا کوئی نہیں تھا صرف دوسرے دن اس نے بہت ظلم کیے اس نے سب کچھ بیا پر یہ ہندو جو نو مسلم لڑکی تھی اس کا ظلم اچھے برداشت نہ ہوا میں اس لی عرض کرتا ہوں میری بات پر گوھر کریں سندھ کے ایک ساتھ میں پس ایک جوان آیا ایک سندھ کا بہت بڑا شیاسی آدمی ہے اس کا بیٹا بہت نیک سالے جوان مجھ سے باتیں کرتے 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 کرسکین لگا کوئی عمل بتائے میں نے کہا اس کفار کسر سے کیا کرو اپنے لیے بھی اور اپنی پچھوی ساری نسلوں کے لیے اس میں مجھے بھی شابر کر لیا کرو میں بھی مہتا ہوں میرا بھی اس کا درمیان میں رکھ لیا کرو تو میں تمہیں اپنا تمہیں کمیشن اس لیے لے رہا ہوں کہ میرا دکھانے والا ہوں میں کمیشن لے رہا ہوں کہ تجھے راستہ دکھانے والا ہوں میرا کمیشن سمجھ لے مجھے کہنے لگا کہ میرے والے صاحب بس بڑیرک نظام کے ہیں اور سنا ہے پچھلے سارے تو ایسے تھے میں نے کہا نہیں کوئی پیچھے سے گڑ بڑھ ہے تو والے صاحب ایسے بنے پیچھے سے گڑ بڑھ ہے تو استقفار کر اچھا وہ اس کے اندر نیکی کا مزاج ہے اس نے استقفار کیا پچھلی ساری نسلوں کے لیے آپ حیران ہوں گے مجھے کوئی سال ایٹھ سال کے بعد وہ شخص ایک سفر میں ملا نہیں میں جگہ تھا کچھ لوگ یہ کٹے تھے میں بھی وہی پہنچا اٹھ کے میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا خیر خریت ہوئی مجھے خوبی تہنے لگا کہنے کہ اس کا خطاب کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں استقفار کروں آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اپنے نسلوں کے لیے جو پشری نسلیں میرا باپ اس کا باپ اس کا باپ اس کا دادا پردادا وغیرہ وغیرہ سب کے لیے استقفار کروں مولا انہوں نے جو خطائی کی تھی جان بھول کے نہ انجلے اور ان خطاؤں کا مقافات میری نسل کا نسل چل رہا ہے اور چلے گا ان خطاؤں کی لانت میری نسلوں کے طرف متوجہ ہے اور چل رہی ہے اور مجھ تک پہنچ چکی ہے یا پہنچنے والی ہے اللہ تو قریب ہے تو قیامت کے دن بھی معاف کر دے گا ابھی بات کر دے گا اللہ اس دنیا کی جہنم سے بھی بچا اور آخرت کی جہنم سے بچا میں نے اس کو اس طرح ایک مضمون دلا دیا اس طرح کا سمجھایا کہ تو ایسا کر لے تیری زندگی میں بڑا سکون آئے گا سکھ آئے گا رہت آئے گی چین آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیری نسلوں پہ حالات نہیں رہی گا تیری نسلوں پہ مشکلات نہیں رہی گا ازمیس اپنی جگہ پہ وہ تو اندیا پہ صحابہ پہ اہلِ مہت پہ اولیاء پہ صالحین پہ آئی لیکن جو مقافات ہمارے گناہوں اور خطاوں یا ہمارے بڑوں کے گناہوں اور خطاوں وہ کہتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی یہ لفظ سنا یہ ایسا نہیں ہے یہ میں آج اس فکرے کی آپ کو وضاحت بتا رہا ہوں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اس فکرے کی وضاحت بتا رہا ہوں یہ کرے کوئی یعنی ہمارا کوئی بڑا کر گیا ہمارے بڑوں میں سے کوئی بڑا کر گیا بڑوں میں سے کوئی بڑا کر گیا وہ عورت فیل مرک تھا اس نے کسی جانور پہ ظلم کیا کسی جانور پہ ظلم کیا مجھے اس صاحب کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں لوگوں کو رات کو نظر نہیں آتا کیوں کہا کہ ہمارے خاندان میں ہماری ایک بڑی تھی وہ ایسے جانور کو مارتی تھی جس کو رات کو نظر آتا تھا بلی کو رات کو اندھیری میں نظر آتا ہے میں نے پوچھا وہ کون سے جانور پہ بلی کہا اس کو بلی سے مہر تھا ایسے اندازی سے میں نے بمان کیا میں نے کہا آپ کے ہاں کوئی کبوتر تو نہیں رکھے ہوئے تھے کہ کبوتر باز بلی کا دشمن ہوتا ہے میں نے کہا کبوتر تو نہیں رکھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ سنا تھا کہ ان کے پاس کبوتر تھے ایسے اس نے کہا کہ رہے میرا میں نے سنا تھا دیکھا نہیں اور بلیوں کو مار کے تھے کہا کئی بلیوں کو انہوں نے مار ڈالا قتل کر ڈالا جان سے مار ڈالا اور ہمارے جو بچے بھی ہوتے ہیں ان کو رات کو نظر نہیں آتا شبکوری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شبکوری اندھراتا اندھراتا رات کا اندھا اندھراتا رشتوں کی بندش ایسے نہیں ہوتی طلاقیں ایسے نہیں ہوتی کوئی ہوتا ہے امبیاء پہ آزمیشیں بہت زیادہ آئیں اور سب سے زیادہ آزمیش اللہ کے نبی علیہ السلام پہ آئیں کہ آپ کی اکٹھی دو بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ نکاح تھا طلاق دیتے کئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں شیطان ایک بات پہ گس لیں کہ طلاق تو نبیوں کی بیٹوں نبی علیہ السلام کی بیٹوں کو ہوئی تھی تو نبی نہ بننا نہ میں نبی بنو اور پھر ایک ہے نبی ایک ہے خاتم و نمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبوت کا مقام اور ہے ان کا رتبہ اور ہے نبی تو ویسے ہی محصوم ہوتا ہے وہ خطا تو کیا اس کے اندر گمانیں خطا بھی نہیں ہوتے اولیا کرو پہ آزمیشہ آئی ہیں اللہ کے ولیوں پہ کتنے آزمیشہ آئی منصور حلاج رحمت اللہ علیہ پہ کیسے آزمیش آئی حضرت باعجید گستانی رحمت اللہ علیہ پہ کیسے آزمیش آئی حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ پہ کیسے آزمیش آئی یہ موشنے میں بقیدہ زلیل کیا گیا رفت کا تعلق زندگیوں کے ساتھ ہے اور رشتوں کے ساتھ ہے ہمارے بلوں کا تعلق ہمارے رشتوں کے ساتھ ہے یا کہتی ہماری ایک چچی تھی وہ ہماری گھر کے ساتھ کچھ بچے تھے ان کے بچے توتلا بولتے تھے وہ ایسے توتلا بول کے ہساتی تھی لوگوں کو خوش ہستی تھی لوٹ پوٹ جاتی تھی اور لوگوں کو بھی ہساتی تھی اور قدرت خدا کی اس کے خاندان میں بچے جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے توتلے ہو رہے ہیں میں پھر حرص کر رہا ہوں میری ایک بات پر غور کیجئے گا میں آپ کو ڈرانی رہا میں ڈر سے نکال رہا ہوں میری ایک ہے باتیں کہ میں آپ کو ڈرانی رہا ہوں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مر جاؤ گے بچھو کھا جائیں گے سام کھا جائیں گے ایک یہ ہے کہ میں اس سے نکالنے کا ایک پیکج دے رہا ہوں آپ کو کیا فیال ہے ہے میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں پھر دنیا میں امر آئے سکون آئے چین آئے آسیت آئے برکت آئے رحمت آئے وقت پہ بارشے ہو اور بادشاہ نرم دل آئے غریب پردر آئے خائن نہ ہو ظالم نہ ہو خزانے کا امیر ہو یہ ہو میں تو امن کا ایک سفیر ہوں اتنا سا ہر مسلک کے درمیان ہر فرقل کے درمیان ہر رنگ کے درمیان ہر مشق کے درمیان ایک میری ٹوٹی موٹی کانش ہے میں دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں لیکن یہ بات زندگی کے تغربات میں ہے زندگی کے مشاہدات میں ہے کہ کرے کور اور بھرے کم اگر بھرنے سے بچنا چاہتے ہیں پھر استغفار اور توبہ کو لازم کرام دینا ہوگا استغفار اور توبہ میں چھوٹا شکھا مسجد میں امہ بھیجتی تھی جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آو ایک ماشر صاحب انہیں کہتے تھے نام مجھے یاد نہیں پاجامہ پہنتے تھے جیسے لکھنوں کا انگرکھا ہوتا ہے ایسے پاجامہ پہنتے تھے کلین شیف تھے ٹوپی صفیت پہن کے نماز پڑھنے آتے تھے اگر صاحب میں نہیں جاتے تھے کئی دفعہ ہوتا تھا پیشی صاحب میں کھڑے ہوتے تھے واللہ واللہ ان کے ساتھ کئی بار نماز پڑھنے کا موقع ملا تو ہمیں چھوٹے ہوتے تھے ہم بچوں کو پیشی صاحب میں کر دیتے تھے بالتو نادان ہمارے ایسے ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں مسجد میں نہ آنے دو مسجد سے نکال دیتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو صفوں سے نکالو خیال کرنا علماء سے پوچھ لینا آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نمازیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں امت کا وہ طبقہ جو مسجد میں آنے سے پہلے ہی گڑے سے ہے اسے آپ مسجد سے باگی کر رہے ہیں خیال کرنا تبھی ایسا نہ کرنا چلو بچوں پیشی کھلے جاؤ چلو ادھر کھلے جاؤ بہتو ایک بابا گالیاں دے رہا تھا مسجد میں کہنے لگا شور کرتے ہیں میں کہا بابا جی آپ بھی ایسے تھے میں بھی ایسا تھا چلو آپ نہیں تھے میں تو تھا ایسے تھے اب بچپن میں پہنچ گئے ہیں بچپن سے بچپن میں سارے ایسے ہوتے ہیں تو کیا بات کر رہا تھا نماز پڑھتے تھے اس بات ایسے تھے گھروں میں ٹیوشن پڑھاتے تھے میں نے ان کے بول آج تک مجھے یاد ہے وہ ہر وقت ایسے کہتے تھے ایسے ہاتھ ایسے کر کر رہا تھے پنجابی میں دعا مانگتے تھے اللہ میری ابنوں بہتش دے اللہ میری امہوں بہتش دے اللہ سارے لوکہوں بہتش دے یا اللہ ساری میری امہوں کو بہتش دے اللہ پاک جیلے توبہ کر کے نہیں گئے میں انہوں توبہ مانگتا ہوں کمال دے آج مجھے سمجھ آرہی ہے وہ بندہ کیوں حfur�� کرتا تھا یلہ جو توبہ کر کے نہیں گئے میں ان کی طرح سے توبہ کرتا ہوں وہ بخشش اور توبہ مانگتا تھا بندہ میں ایسے ہاتھ ہی جاتا رہتا تھا ایسے کرتا رہتا تھا اور مانگتا تھا ایسے ہاتھ کر کے پر چنے جاتا تھا مسئل میں نماز کرنے آتا تھا بہت ہو گیا عرصہ ہوا تھا عرصہ مدہ چاہتا کہ وہ کوئی ایک بہت بڑے پیغام کو پہنچا ہوا تھا جو مجھے بڑے عرصے کے بعد وہ پیغام میرے اوپر کھلا اس پر پہلا کھل چکا تھا اور وہ پیغام یہ تھا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اسے پتہ چل چکا تھا کہ میں نے بھرنا ہے اپنے بڑوں کے کرنے کا یا میں نے بھرنا ہے کسی اور کوئی میری خطا ہے میری تنہائیوں کا کوئی گناہ ہے یا میری تنہائیوں کی کوئی خیانت ہے یا میرے لفظوں کی کوئی خیانت ہے یا میرے بولوں کی کوئی خیانت ہے یا میری اداؤں کی کوئی خیانت ہے اور میں اگر اپنی نسلوں کو چہتا ہوں خوشحال رہے بامرات رہے رشتوں کی ریس کی صحت کی ان کے پر مسائل مشکلات نہ ہو اور میں چہتا ہوں کہ میرے رشتے دار میری نسلیں شاد و آباد رہیں تو پھر مجھے استغفار اور توبہ کو لازم قرار دینا ہوگا اس لیے حضرت خاجہ حسن بچی رحمت اللہ ایک پاس ایک بندہ آیا وہ جو مسئلہ بھی بیان کر ایک بندہ آیا اس نے کہا جی میری اولاد نہیں کہا فرمائے استغفار کر اچھا وہ چلا گیا ایک دوسرا آیا اس نے کہا جی میری فصل وغیرہ کچھ انہیں استغفار کر ایک دوسرا آیا انہیں کہ ہماری علاقے میں بارس کا مسئلہ ہے پانی کا استغفار کا جو بھی آتا جائے شیخ حسن بچی رحمت اللہ اس کو استغفار کا کہتے جائیں ایک بندہ بہتا ہے یہ سارا منظر ریکھا ہے تو اس بندے نے اس بندے نے بعد میں شیخ سے پوچھا کہ شیخ جو بھی آرہا تھا آپ اسے توبہ استغفار بتا رہے تھے جو بھی آرہا تھا آپ اسے توبہ استغفار بتا رہے تھے یہ دیوار والوں کو اٹھا دو تھا یہ وہ رات کو سنا اٹھا دو ان کو کہنا رات کو سنا وہ بھول گے شاید رات ہو گئے اچھا وہ کہلے لگے کہ استغفار انہیں کہا قرآن میں نہیں آیا ہاں یہ کونسی آیت ہیں قل انہو کان غفارو یسر سما علیکم مدرارو یہ ساری آیت ہے کہ دیکھو اگر تم استغفار کرو گے بارشیں دوں گا فصلیں دوں گا بیٹیں دوں گا نعمتیں دوں گا اگر تم استغفار کرلو گے معلوم ہوا اب آپ میری باپ میں میرا ساتھ دیں نیترہ متوجہ ہو میرا ساتھ دیں میرا ساتھ دیں گے معلوم ہوا کہ کوئی پچھنی کمی میری یا میرے پچھنوں کی تھی جب میرے استغفار اور توبہ سے وہ مسئلہ حل ہوا تو بیٹوں کی بندشیں بھی ختم رس کی بندشیں بھی ختم بارشوں کی بندشیں بھی ختم تھیتیوں کی لیلہانے کی فصلوں کی سنتوں کی تجارتوں کی بندشیں بھی ختم ہو گئیں کس وجہ سے میری توبہ اور استغفار کی وجہ سے شیخ جو بھی آ رہا تھا یہ میں قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں اور قرآن سے آپ کو یہ اپنے بات میں ثابت کر کے دے رہا ہوں کہ جو بھی آ رہا تھا اسے استغفار بتائے جا رہا تھے استغفار بتائے جا رہا تھے جو بھی آ رہا تھے اگر آپ نے میں نے بہترین پیکس پانا ہے تو تنہائیوں میں بیٹھ کے اور اپنے لگوں میں بیٹھ کے اور اپنے چلتے پھرتے مولا میں ہر اس بول سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے بولا پر مجھے بھول گیا پر تیرے فرشتوں نے اسے کالے لفظوں میں لکھا سنائے لفظوں میں نہ لکھا مولا میں ہر اس قدم سے معافی مانگتا ہوں استغفار کرتا ہوں میں نے وہ قدم اٹھایا تیرے فرشتوں نے نورانی اور سنہری حرفوں میں نہیں لکھا کالے حرفوں میں لکھا پر مولا میں ہر اس تنہائی سے معافی مانگتا ہوں یہ تنہائیاں میرے لئے قیامت کی تعلیقیوں کا اور وبال کا ذریعہ بن جائیں گی اے میرے مالک یہ میں بھی معافی مانگتا ہوں اور میرے بڑے جنہیں میں نے دیکھا نہیں اور میری نسل در نسل جن کے نام مجھے پتا نہیں پر میں بھی تو کسی کی نسل ہوں کسی کے نسل ہوں مولا میں ان ساری نسلوں کے طرف سے توبہ بھی کرتا ہوں اس سے فار بھی کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں معافی بھی مانگتا ہوں میں نے زکاة کا حصات بنانا تو میں نے زکاة نکالی اس سال کی بات کر رہا ہوں رمضان میں نکالتا ہوں زکاة نکالی جو بھی تھی کچھ حصہ میں نے کہا یہ مزید کر دیں اور اس کچھ حصے میں ایک تو میں نے یہ سوچا کہ جا کمی بیشی حساب نہیں ہوئی ہوگی حساب میں کمی بیشی ہو سکتی ہے تاکہ جھکتا ہو اور دوسرا اس نے ایک یہ نہیں سوچا کہ مولا میری زندگی کے اندھیرے اور اگر میری نسلوں میں کوئی تھا اس کے اندھیرے اس کی طرف سے میں صدقہ کرتا ہوں مولا صدقہ بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے لانت صد سے بڑی بلا ہے مقافہ کے عمل سر سے بڑی بلا ہے اور گنہوں کو وعبال بولوں کا گناہ نظروں کا گناہ شوچوں کا گناہ جذبوں کا گناہ میری قدموں کا گناہ میرے رزق کا گناہ مولا یہ بہت بڑا وعبال ہے میں اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں الحمدللہ میں ہر سال ایسے کرتا ہوں اس کی طرف سے زکاعت کے ساتھ بھی یہ میں آپ کو اپنا عمل بتا رہا ہوں اس لیے نہیں میری نیت کا معامل ہے میرے رب کے ساتھ ہے کہ میں بہت بڑا صحیح ہوں اس لیے نہیں میری نیت میرا جذب میرے رب کے ساتھ ہے مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص کہہ نہیں سکتا اور مرنے سے پہلے مجھے آپ منافق کہہ نہیں سکتے یہ موت کے وقت فیصلے ہوں گے کون مخلص ہے کون منافق ہے کون ریاکار ہے شورب پسند ہے اور کون صحیح ہے مخلص ہے یہ مرنے سے پہلے فیصلہ کون کر سکتا ہے اور یہ اکثر میں کرتا رہتا ہوں صدقات کی اس شکل میں پیسوں کی مد کی شکل میں کیوں صدقہ کسی بھی شکل میں ہو نقضی کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں صدقہ بلاؤں کو تالتا ہے یا نہیں تالتا ہے اس صدقاتو ردل بلا صدقہ بلاؤں کا رد ہے اور سچی بات بتاؤں نسلیں برباد ہو جائیں اس سے کوئی بڑی بلا ہے نسلیں دردر کی پیاسی ہو نسلیں گھر گھر کی پیاسی ہو اور نسلیں سسک سسک کے زندگی کی گزاریں اس سے کوئی بڑی بلا ہے میں تو ملائیوں کی زندگی گزاروں مکھن کی زندگی گزاروں اور بہترین زندگی گزاروں مجھے کیا خبر ہے کہ میری نسلیں دردر کے بھیکاری بن جائیں مجھے کیا خبر ہے یہ صدقہ اور یہ استقفار یہ طوال یہ پاک پڑے زندگی کے لئے نام کو ایسے سنحال کے رکھ دیتا ہے اور ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے میں نے آپ کو کئی واقعات سنایا اپنے درس میں میرے پیچھلے درسوں کا یادناشت ورنہ دیکھتے والیم اٹھا کے دیکھیں میں نے کئی واقعات سنایا کہ بڑے صدقہ کرتے تھے استقفار کرتے تھے اور ان کی ورکستیں نسلیں اب تک پل رہی ہیں اور نسلیں اب تک شاد و آباد ہیں اور نسلیں اب تک خوشحال ہیں ان کے صدقے ان کے استقفار کی وجہ سے اور ان کی طوحہ کی وجہ سے بیٹیوں کے رشتوں کی بندش کی بنیاد رزق اور اگلی چیز ان کی تربیت حضور رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بابا آیا غور سے سننے کی بات ہے ایک بڑھا آیا اور اپنے جوان بیٹے کو لے دیا ہے کہ یہ بیٹا ظالم ہے یہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے یہ میرے ساتھ ذاتی کرتا ہے یعنی مجھے تنگیاں پریشانیاں دیتا ہے اس کا لہجہ اس کے لمحات اس کا انداز میرے ساتھ بد اخلاقی اور بد تمیزی کا ہے میں لفظوں کو سمیت رہا ہوں شکایت لے کے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ درے کی طرف بڑھ رہا تھا تو بیٹے نے کہا انگیز ممین جو کچھ میری درخواست پر سننیجی فرمائے بول فرمائے تین سوال ہیں میرے باب سے کیجئے اس کے بعد آپ کا درہ اور پھر میرا تن ہوگا میرے غارت سے کچھ ہے اس نے میری مان کے ساتھ شادی کس جذبے کے ساتھ کی تھی کیوں عیسائی حسن دیکھ کے شادی کرتا ہے یہودی مال دیکھ کے شادی کرتا ہے اور مومن ایمان اور اخلاق دیکھ کے شادی کرتا ہے اس نے میری مان کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ شادی کی تھی ایک سوال کا جواب میرے باب سے لے دیں مجھے اور دوسرا اس نے ہمیں کس مال سے ہماری پرگرش کی تھی اللہ حافظ امیر المومین کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جوان بول رہا ہے اس کو جرت کیسی ہو گئی جس سے شیطان بھی پکڑ کے راستے بدل لیتا تھا اس بندہ خدا سے میں روزہ ہتر کے سامنے جب جاتا ہوں آقا کی روزہ پہ سلام پیش کرتا ہوں آقا کے سامنے تو تینوں حضرات نہیں ہیں تو میں جب عمر کا تصور کرتا ہوں تو ایک تم جھٹکا لگتا ہے میں نے کہا حضور بھی حلیم ہے اور او بکر بھی حلیم تھے یہ بندے بڑے بخت ہیں پتہ نہیں کہیں کہ تیرہ سلام اس قابل نہیں ہے بابا چاہ اپنا کام کر ہمارے پاس بڑے کروڑوں اربوں سلام پہنچتے ہیں ایک تم احساس ہوتا ہے حضر امان کو بھی سلام پیش کرنا ہوتا ہے اور کمال اس جوان کا اس جوان کا کمال ہے میرے باپ سے تین سوازوں کا جواب لے کے دیں شادی کس جذبے کی بنیاد پہ کی تھی بس یہ سوال ہے بڑا انوک ہے انوک کا سوال مال کی جذبے پہ حسن کے جذبے پہ یہ لب میرچ کس جذبے پہ ٹھائٹ ہوتی ہے بس آپ کو سمجھ جائیں میں نے یہاں شادی کرنی ہے بس پتہ فیصلہ ہے میرا اس کے بعد اس نے بھی گولی مار دی خود بھی گولی مار دی ہاں خودکشی کر لیں اور خودکشی کے حادثات شادی کی بریات پہ سب سے جاتا ہے ہمارے ساتھ ایک سرجن تھے بہت بڑے تو ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہا دکھ سب وہ ہر سال حج پہ آتے ہیں میں نے کہا دکھ سب آپ کے پاس کس چیز کے کیس زیادہ ہوتے ہیں کیا موٹس سائیکلوں کے پانچ ہزار روپے دے کے موٹس سائیکل نکلواتے ہیں پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پھر وہی موٹس سائیکل بیج کے مجھے پیسے لاکے دیتے ہیں یہ دکھ سب کے الفاظ تھے سب سے زیادہ کیس میرے پاس موٹس سائیکل کے ہوتے ہیں آرکھوں کے بڑے سرجن ہیں وہ ہڑی ہو کیا بات کر رہا تھا ہاں پہلے سوال کیا ہے اور میں نے ارز کیا کہ یہ لب میرے اس کی بنیاد پر ہوتی ہے نوے فیصد خوصن کی بنیاد پر عداؤں کی بنیاد پر اور نفیصد مال کی بنیاد پر ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں میں نے کہا تو نے کہاں دیکھا تھا کہ نے فلا جگہ دیکھا تھا زرگر میرے پاس آیا میں نے کہا کیا ہو گیا کہ میرے پاس انہوں نے کہا کہ ایسے انگوٹھی پہنی تھی بس میں سے انگوٹھی پہناتے پہناتے بس دل میں ہر چیز اتر گئی انگوٹھیں اور دوسرا میرے والد سے پوچھیں کس مال سے انہوں نے میری تربیہ پی تھی کس مال سے پرونش کی تھی اور تیسرا میرے والد سے پوچھیں انہوں نے پہلے دن مجھے میسیج کیا دیا تھا بیٹا ڈاکٹر بننا ہے ایجنیئر بننا ہے پوائلٹ بننا ہے اور ایسا بننا کوئی گناہ نہیں ہے دو چار کتابیں میں نہیں پڑھی ہوئی ہیں دو چار لرس ایسا بننا کوئی گناہ نہیں ہے کہیں یہ سمجھیں کہ میں تعلیم کے خلاف ہوں میں سے تعلیم کا سب سے بڑا حامی ہوں بیٹا بننا کیا ہے بیٹا سب کچھ بن گیا پر انسان نہ بنا آدمی سارے ہیں انسان کوئی کوئی ہے آدمی سارے ہیں آدمی آدمی انتر ہے کوئی ہیرہ ہے کوئی تنکر ہے آدمی سارے ہیں انسان کوئی کوئی ہے ان پرنش کے پاس ایک بندہ آیا حضرت میں نے ولی بننا ہے آپ کے پاس کہہ لے گا بھائی میں انسان بناتا ہوں اگر انسان بننا ہے تو میرے پاس آجا ولی میں نہیں بنا سکتا کیوں جب تو انسان بن جائے گا فش پہ چھپ چھپ کہ تجھے سلام بھی کریں گے تجھے پاؤں کے نیچے پر بھی نچھائیں گے کہ انسان بن جائے گا اور میرے والد سے تیسا سوال یہ کریں کہ اس نے میری تربیت کی سنداز پر کی تھی ہائے کتنے ظالم ہیں ادھار ایک ایسی چیز ہے ادھار ایک ایسی چیز ہے یہ نسلوں کے لیے مخص نہیں دینے دیتی ادھار دکان پہ چھانی آمی چھانی جانی تب تا بوجن کر کر کھانی ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی چھانی آمی چھانی جانی یعنی صبح ابھی سورینہ نکلا ہو دکان پہ جانا اور دن ڈوبے دکان سے واپس آنا چھانی آمی اب سمجھائی چھانی جانی اور سبتہ بوجن کر کر کھانی بوجن کھانا دینر بیٹا پھر دہتین کھانے ہے تبتہ گرم گرم کھانا کھانا بات ہی کھانا نہیں ملے گا پڑا ہوا آٹھ آٹھ جن کا لا جواب کھانا مل جائے گا جب کس وقت ہوگا جب وہ چھانی آمی اور چھانی جانی نسلوں کے لیے وقت نہ ملا کتنی بیٹیاں بہنے مائیں بیویوں کے خط میرے پاس کہ آتے ہیں گھر یا موبیل پہ بیٹھ جاتے ہیں یا خبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں یا نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بیوی ترستی رہتی ہیں اس دن ایک بیٹی آئی اور میرے سامنے آکے ایسے خط رکھ دیا شوہر صاحب پیٹھا ہوا ہے میں نے آپ کو کہا نا وہ کہا رہی ہے میرے پاس جو کمروں میں چلی جاتی ہیں وہ مجھ تک پہنچتی ہیں شوہر صاحب پیٹھا ہوا ہے اور لکھا اس نے کہ میں بہت غلط رہا ہوں پہ چل پڑی ہوں مجھے آپ نکال سکتے ہیں میں نے اس تخارہ کیا آپ کے ابگری میں پڑھا وہ جو علمہ لہوتی صاحب کا اس تخارہ ہے سورہ پہ کہا سکی آئے اس تخارہ کرتے 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 مجھے اس تخارے میں لفظ ابگری دکھایا تو میں اس سے واقع بھی نہیں تھی میں نے کہا لفظ مجھے یاد ہو گیا لکھا ہوا اس لکھو کو میں نے ویسی کاغذ سے لکھ لیا اب میں سمجھو یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہ آئی کہہ لے گئے ایک جگہ میں محل میں گئی تو ایک خاتون نے موز کے ابگری نکالا میں نے کہا لفظ وہی ہے میں چونک پڑی میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ میگزین ہے میں نے کہا کاملتا ہے کہ نے ہاکر کو کہنا وہ لا دے گا میں نے ہاکر کو فوراں کہا میگزین لایا ابگری دیکھا تو بالکل اسی طرح ابگری مجھے دکھایا گیا تھا ابگری پہ کرتے کرتے میں آگ تک اہنچی ہوں اور کیا مجھے اس گناہوں کی دلدل سے آپ نکال سکتے ہیں اور نیچے موتے حرفوں میں لکھا ہوا تھا اس کا قصوروار میرا شوہر ہے شوہر کے لیے دوستوں کے پاس وقت ہے دوستوں کے لیے وقت ہے نیٹ کے لیے وقت ہے سکرین کے لیے خبروں کے لیے موبائل کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے ہاں مجھے ہفتے دیڑ کے بعد کبھی کبھی دس منٹ دے دیتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور وہ دے کے کہتے تجھے وقت دیتا تمہوں اس سے پوچھے کیا وہ وقت میں لیے ہوتا ہے بس سوالیہ نشان کر کے وہ قاضل بالسلام نے پڑھا تھا اور میں نے قاضل لپیٹ کے رکھ دیا آپ کیا سوشکتے ہیں تیسرا سوال اس نے کہا تیسرا سوال رضی اللہ تعالی عنہ امیر مؤمنین کہ اس ملزم نے جس کو باپ پکر کے لیے آئے تھا امیر مؤمنین اس بندے سے میرا حساب کروا کہتے ہیں میں اس کا باپ ہوں ساری زندگی میں نے اس کو پالا ہے آج کہتا ہے کچھ پیرا ہی نہیں ہے سب کچھ میرا ہے نکل جائے جہاں سے وگرہ وگرہ میری انسلٹ اور توہین تظلیل کرتا ہے اور انسلٹ کی انتہا کرتا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ اس نے میری تربیت کے گنیاتوں پر کی تھی اور تربیت اس وقت ہوگی جب باپ کے پاس وقت ہوگا ماں کے پاس وقت ہوگا ماں بھی کاروبار کرتی ہے نوپری کرتی ہے باپ بھی کاروبار کرتا ہے تو وقت کہاں سے ملے گا وقت کہاں سے ملے گا نسلوں کی میمار تو وہ تھی جو گھر میں بیٹھ کے چھوہ بنی تھی وہ تو نسلوں کی میمار تھی وہ نسلوں کی میمار خود گھر سے نکل پڑی جس نے نسلوں کو چھوہ دینی تھی جس نے نسلوں کی پیاس میں ان کی بوک میں ان کو زندگی کا سب کچھ پلانا تھا اور وہ نسلیں تیار کرنی تھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ رک گیا بلکل وہیں رک گیا اور اس بابے سے سوال کیا ہاں بتا اس کا جواب دیکھ کیا اس بابے سے سوال کیا اور آپ حیران ہوں گے وہ بابا وہ بڑھا ان تینوں سوالوں میں فیل ہو گیا ان تینوں سوالوں میں فیل ہو گیا اس نے شادی حسن کی بلیات پہ کی تھی اس نے رزق جیسے جہاں سے آیا لایا اور اپنی نسلوں کو مرغن کھلایا بہترین کھلایا اچھا پہنایا اچھا سولایا زندگی میں اچھا کیلیبر دیا جینے کا زندگی میں پہنے کا اٹھنے کا سلیقہ دیا اور پھر اس نے تربیت ایمان کی بنیاد پہ نہیں کی کسی اور بنیادوں پہ کی اس کا رزلٹ ملا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا درہ بوہی کی طرح بڑھ دیا ماں معافی نہیں تھی معاشرہ کہاں سے بنتا اور دگڑتا ہے سارے حکمرانوں کا قصور نہیں ہے سارا امریکہ کا قصور نہیں ہے اور سارا کوئی ہندو کا قصور نہیں ہے ایک اولی رامہ اوکھی حسن ایک ثموی مرندہ شوق اسی ایک ویسی راہ اوکھی تھی مشکل تھی ایک ہمیں مرنے کا شوق تھا میں جو آپ سے آج عرض کر رہا ہوں محرم کے ان محترم ایام میں ایک خاص لنگوں میں آج یہ بزمون لے کے بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں کربلا کو ایک دفع ہوا تھا آج ہمارے گھر گھر میں کربلا ہے وہ تو ایک دفع ہوا تھا اور رہتی دنیا تک اہلِ بیت کی شہادتیں ایک میسیج اور پیغام ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں کہ خیال کرنا اگر ہم جیسی بوک آ جائے اور ہم جیسی پیاس آ جائے اور ہم جیسی قسمہ پلسی آ جائے اور ہم جیسے یزیدی ظالم آ جائے تو پھر خیال کرنا سجدے نہ چھوڑنا اسے مانگنا نہ چھوڑنا اللہ کے تعلق نہ چھوڑنا اللہ کے سامنے جھپنا نہ چھوڑنا اور یہ سر قد جائے پر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا چھوڑ کے اس کی غیر کی روحیں اختیار کریں سر کٹ جائے کوئی حرج نہیں ہم ساتھے بن جائیں گے سر کٹوا کے خیبیں جل جائیں کافلی ختم ہو جائیں کوئی حرج نہیں پر پھر بھی ہم ساتھے ہیں آج ساری کائنات اور ساری دنیا حسین کو اور کافلہ حسین کو یاد کرتی ہے اور کرتی رہے گی کیوں؟ اس کی بنیادیں یہی باتیں تھی ان کی وفائیں تھی اور یہ پیغام ہے کہ اگر تیری زندگی میں کہیں کربلا آجائے اس طرح کا مرحلہ آجائے اور تو زندگی میں بے بس ہو جائے کہ میں ہماری زندگی کو تو پیغام بنا کے سامنے رکھ لینا ہماری زندگی کو آئیڈیل بنا لینا واقع کربلا اصل میں اس امت کے لیے ہوا تھا اور آج کے صحیح دور کے لیے ہوا تھا یہ تقریری نظام تھا اللہ کا عمر تھا ہوا اور اللہ نے کچھ لوگوں کے گلے میں لانت کا توق ڈالنا تھا اور کچھ لوگوں کے گلے میں رحمت اور صحابت کے ہار اور پھول ڈالنے تھے یہ واقع ہوا اور آج کے دور کے لیے ہوا ہے آج کے دور کے لیے کہ تمہارے ہر گھر میں اگر کربلا بپا ہو جائے تمہارے ہر زندگی میں اگر کہیں کربلا آ جائے اور کربلا کس چیز کا نام ہے کہ مجبور کر دیا جائے اور زندگی کا سب کچھ بند کر دیا جائے پانی بھی خورا بھی وزا بھی خوراک بھی ملنا بھی ملانا بھی آزادی بھی تمہاری ہر چیز تم سے چھین لی جائے ظالم چھین لیں تو اس دور میں بھی ایک کام کرنا اللہ کو راضی کرنے میں اور اللہ کی طرف قدم بڑھانے میں اور اللہ کی طرف زندگی کے لمحات بڑھانے میں کوتائی نہ کرنا پھر تم کٹ گا بھی فاتح بن جاؤ گے ورنہ تم تختیں بیٹھ گے بھی تم اس دنیا میں چھاری زندگی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاؤ گے یزید کا بیٹا بیٹھا دو ڈھائی ماں تختیں بیٹھا اور آخر کار تخت اس نے چھوڑ دیا یزید کے بعد اس نے تخت چھوڑ دیا اور یہ کہے کہ چھوڑ دیا جس تخت کے نیچے آل کا خون ہو وہ تخت میرے لیے اچھا نہیں ہے میں اس تخت کو بسن نہیں کرتا زندگی میں ہمارے لمحات میں گھر بھر کربلا کیوں ہے شادی کن بنیادوں پہ ہوئی کن بنیادوں پہ اولاد کے پرورش ہوئی جس مال پہ اور آخری بات یہ ہے کہ تربیہ کن بنیادوں پہ ہوئی ہمارے جاننے والے ہیں ان کے جو مجھے پیغام ملے یہ دو تین دنوں میں اتنے پیغام اتنے فون اتنا کیا ہوا وہ ہم نے گھر کے رہے پہ لیا پتہ چلا پیشے تو قبرستان ہے یا کری اتنا طوفان اٹھا پیشے قبرستان ہے موت سے ایسا خوف میں نے آخر کار پیغام دیا میں ان کو کہہ دے یہ گھرکن ہوتے ہیں کبر کھوتنے والے ان کے بچے پیدا بھی وہی ہوتے ہیں جوان بھی وہی ہوتے ہیں مر بھی وہی جاتے ہیں ان کو تو جننی کی پکتے ہیں میرا بیٹا ہوا تو چند ہی دنوں کے بعد اس کو کارٹ میں ڈال کے اممہ کی قبر کی پہنٹی پہ جاتے ہیں جو ابھی بچہ ہوا ہے جو بچہ ہوا اس کو اممہ کی قبر پہ جاتے ہیں پھر اببہ کی قبر کی پہنٹی پہ پہلے ہو اممہ کی پھر اببہ کی ابھی تک تو اللہ کا فضل ہے جنیس قریب نہیں آئے وہ جن بنے ہوئے ہیں گھر میں جب طفان ہوتا ہے تو جننات کا طفان ہوتا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی یوں کر رہا کوئی تو میں نے کہا گھر میں ہے تمہاری نے تو سوادک ہے ان قبرستان والوں کو دیکھ کے آخرت کے کیاری اور ان کو پڑھ پڑھ کے حدیعہ کیار دیا کرو مسجد کے قریب جو پلات ہو سستہ ہوتا ہے قبرستان کے قریب جو پلات ہو سستہ ہوتا ہے کہاں سے ان معاشرہ خراب ہوا اور کہاں سے خرابی پیدا ہوئی حضور رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میرے آپ کے لئے زندگی کی ایک نشانی ہے اس سے میں کچھ حاصل کریں ہاں مار اور اس واقعے کے لئے آپ کے ہو چکا دوسری ستہ راسلوات آئندارہ احتیار یہ ہو چکا اس کے لئے رب پیسے کریم ہے اللہ تعالیٰ حالیٰ دنیا نے جتنا بھی ہو جائے اس کا ازالہ نہیں ہے یعنی برطن بیوار کوئی چیز ٹوٹ جائے پھر بھی نشان چھوڑتی ہے جتنے کاریگاز کے کاریگر آ جائیں رفوگر آ جائیں میری توبہ ٹوٹ جائے وہ توبہ کو ایسے جوٹتا ہے کہ فرشتوں کی اندھا کر دیتے ہیں فرشتوں کی آنکھیں اللہ بند کر دیتے ہیں اور کریم پردہ رکھنے والا ایسے ہے کہ جب امہ ہوا کو پیدا فرمایا آدم ایسا تو سلام کو سلا دیا اور فرشتوں کے آنکھوں کے سامنے پرنے ڈال دیئے اور دل کی طرف لیپ سائیڈ دل کی رائے سائیڈ ہوتی ہے اس طرح سے آدم کو پیدا فرمایا کیوں عورت ہر حال میں دل میں رہتی ہے وہ ماں کی شکل میں دل میں وہ بیٹی کی شکل میں دل میں وہ بیوی کی شکل میں دل میں وہ بہن کی شکل میں دل میں رہتی ہے دل کی طرف سے پیدا فرمایا جنت سے عالی لبات پہنا کے ساری کائنات کی آخری حسین عورت امہ اللہ اور آخری حسین مرد حضرت یوسن میں سب اسلام تھے ہاں اور عجیب بار آدم نے جب امہ اللہ کو دیکھا کون تیری بیوی ہاتھ بڑھانا چاہا فرمائیں اس کا مہر تو ادا کریں یا اللہ اس کا مہر کیا ہے حق مہر ہوتے ہیں نا کیا ہے ایک میرے نبی آئیں گے آخری نبی جن کا نام ہوگا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایک بار درود پاک پڑھنے کے لئے اس کا مہر دا ہو جائے واہ واہ سبحان آج کتنے خوش قسمت وہ زبانے ہیں کہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود پڑھتے ہیں میں وہ ابھی ملدلفہ میں سو رہا تھا سو کیا رہا تھا پہنچے وہاں ملدلفہ میں ایک جگہ خجور کے درکس کے نیچے ایک جگہ دیکھی وہاں وہ گڑھا سا تھا جہاں پانی لگانے کے لئے نا خجور کا ایک گڑھا بناوا ہوتا ہے پانی لگانے کے لئے اس گڑھے میں جگہ میری تو میں ایسے چادر ڈال کے ایسے احرام کو نا میں ایسے لپیٹ کے میں ایسے لیتا نیتو نا آئی بس ایسے دف پندرہ میں پھر میں نے کہا چلو اس لیتنے کی میں نیت کرلو کہ حضرت آدم اور حضرت حوا آپ یہاں رات پڑ گئی تھی تو ملدلفہ کہتے ہیں چادر میں لیتنے کو ملدلفہ کہتے ہیں ایک ہی چادر میں لیتنے کو تو وہ اصل میں شکرانے کے لئے جا رہے تھے حرم میں تو وہ تھی جا رہاں شکرانے کے لئے حرم جا رہے تھے تو رات یہاں پڑ گئی اس مادی میں جس کا نام ملدلفہ ہے رات یہاں پڑ گئی تو میں نے کہا چلو میں بھی شاہدر لپیٹ پی ڈیٹ جاؤں یہ ایک پیغام ہے عمر رضی اللہ عنہ کا کہ نسلوں کو ہم نے کیسے پھالنا ہے اور ہم نے رزق کو کن بنیادوں پہ اور پھر ایک پیغام ہے اللہ کا کہ اگر توبہ ٹوٹ بھی جائے تو پھر میرے پاس آجا اور اگر تیرے پیشلے توبہ کر کے نہیں مرے میں بڑا کریم ہوں تو ان کے لئے مانگنا شروع کر دیں رب دکھر لی والے والے دیہ دیکھیں کیا پیغام ہے اللہ مجھے اور کن کو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا والدین سے مراد یہ والد نہیں جتنے درے والد پدر گئے ہیں عجیب باب یعنی جگہ پڑھی میں چونک پڑھا تو میرے میرے ذوق کی بات نکل آئی تھے اس میں میرے ذوق کی بات نکل آئی یہ والد نہیں ایک ہے میرے والد ہیں ایک ہے نا تیرے گزشہ جتنے والدین مرے ہیں کونسا میرا دادا میرا والد کے مقام پہ ہے اس کا والد اس کا دادا اس کا دادا اوہ پتہ ہیں وَلِلْمُمِنِينَ وَلْمُمِرَاتِ وَلْمُسْلِمِينَ وَلْمُسْلِمَاتِ اس وزیفے کی کبولیت اتنی زیادہ ہے جو ستائیس دفعہ روز اس وزیفے کو پڑھے گا ستائیس دفعہ روز اس وزیفے کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں اور مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں یوں ہاتھ اوپر کیے اور موہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے کرا لیے اس وزیفے کو ستائیس دفعہ روز پڑھے گا اللہم اغفر لی وَلِلْمُمِنِينَ وَلْمُسْلِمِنَ وَلْمُسْلِمِنَ وَلْمُسْلِمَاتِ جو ستائیس دفعہ روز پڑھے گا بعد روایت میں احیاء عموات بھی آتا ہے ستائیس دفعہ روز پڑھے گا کیوں اس کی وریاد وہی ہے کہ اپنے لیے بھی توبہ کرلا اور اپنے بڑوں کے لیے بھی کر رہا اور اللہ کو یہ بات پسند ہے میرے اللہ کو پسند ہے جو 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 اس دنیا سے رفضت ہو گئے پتہ نہیں توبہ کے بغیر مرے یا توبہ کے ساتھ مرے اور پتہ نہیں کونسی خدا نہ خاصتہ خطا کرتے میں مرے اور کونسی گناہ کی خود حالت میں مر گئے یا حالت نیکی میں مرے ہمیں تو خبر نہیں اللہ کا معاملہ تھا رب نے پردے دے لیے مولا میں ان کے لیے بھی مغفرت چاہتا ہوں میں ایک دنیا سوشے لگا میں نے کہا اس دعا کی اتنی بڑی قبولیت کیوں ہے اس قبولیت کے اندر دو راز مجھے ملے جو آج وہ دو راز میں آپ کو بتا رہا ہوں دو روحانی راز مجھے ملے اس دعا کی اندر اللہم مقصر لی وَلْغَا لِدَيَّ ایک تو یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے بس ٹھیک ہے معاف کر دیا حق تاکہ آپ جنازہ پڑھنے جائیں تو حیرت انگیت بات ہیں تو جنازہ آپ پڑھتے ہوئے اس حق سے کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم مقصر لی سب سے پہلے مولا معاف کر خود زندہ کو وَمَيِّتْنَا اس مَيِّتْنَا وَشَاهِدْنَا وَغَائِبْنَا وَسَبِيرِنَا وَقَبِيرِنَا وَزَكَرِنَا وَانْسَانَا مولا شاہد ہیں جو موجود ہیں جو غائب ہیں جو نہیں ہیں جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں اور جو مذکر ہیں جو معاندس ہیں مرد اور مولا سب کو معاف کر اور اللہ اگر زندہ رکھ اللہم وَمَنْ اَحْيَتْهُ مِنَّا فَأَحْلِهِ وَمَنْ تَفَفْفَهُ مِنَّا فَتَفَفْفَهُ مولا اگر زندہ رکھ تو پھر ایمان پہ رکھ موت پہ تو ایمان پہ رکھ اس مَيِّتْا کا پسکرہ سکر ایک نفع ہے کونسا اللہم مقصر لی ہیئے نا صرف مَيِّتْنَا پوری دعا میں میت کی مقفرت اور بے شمار دعائے ہیں میں اس مشہور دعا کا تذکرہ کرنا ہوں ایک دفعہ آیا اصول اللہ کو اپنے بندوں کی مقفرت بہت پسند ہے میں اس لئے کہتا ہوں تصویخانے میں آنے والوں اپنے ہلکے سے نکلو ذات کو لے کر چلنا یہ ہلکہ ہے بس میری مقفرت ہو جائیں میری بچے پل جائیں مجھ سے بلائیں پل جائیں مزہ تو نہ آیا تو محمدی نزاز تو نہیں رکھتا مزہ تو نہ آیا یہ محمدی نزاز امتی کا نزاز یہ نہیں ہے اس دعا میں دو راز بیان کر رہا سنیں ایک راز تو یہ ہے کہ یہ پشلوں کی مقفرت مانتا ہے اللہم افرلی والی والدیہ آگے سب کی مقفرت مانتا ہے والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلم یہ دو راز ہے ایک سب سے پشلوں کی مقفرت مانتا ہے اب سنیں واقع ایک درویش گزرے ہیں حضرت خاجہ خدا بخص اب چیستی سسلے کے حضرت خاجہ نور محمد مخاربی رحمت اللہ علیہ چیستیوں میں بہت بڑے درویش تھے حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے فیض بھی انہیں سے اٹھیار فرید تھی شاہ تول موچھان کو نا کریات اول اے چھوکان تیسن اباد اول دریانا ما لے ستہک مڑی یہ خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی بھی بزرگوں کے بزرگ تھے حضرت خاجہ نور محمد مخاربی رحمت اللہ علیہ تو یہ ان سے خیض یافتہ تھے حضرت خاجہ خدا بخصہ خیر پر تعمی والی ہے بہاور پر کے ساتھ وہاں ان کی مزار ہے ان کا ان کے پاس ایک بندہ آیا اللہ والوں کی نظریں کتنی گہری نظریں ہوتی ہیں میں حرام ہوتا ہوں بعض وقت اللہ والوں کی نظروں میں کہ اللہ والوں کی نظریں کتنی گہری ہوتی ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا اور بندہ آکے اس نے حجیب بات کریں کہلنے گا حضرت میرے جانور کی ہٹی ٹوٹ جاتی ہے سنے آواز سے میرے گھوڑے کی ہٹی ٹوٹ جاتی ہے گھوڑی کی میرے بیل کی جانور کی ہٹیہ ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی طب مجھے چھوٹیے لگی ہیں ایک دہا میری بھی ہٹی ٹوٹ گئی ہے پر ٹوٹ گئے تو ہڈیا ہی ٹوٹتی ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کسی نے مجھے کہا خلا جگہ جا کسی نے خلا جگہ کسی نے کہا تیرے پس کیا ہے کیا ہے میں تھک ہار کے تو انہیں کہا کسی نے کہا کہ اللہ والے ہیں جہاں دیگا درویش ہیں نظر رکھتے ہیں بڑی گہری ان کے پاس کیا آپ کے پاس آیا یہ حضرت کے حالات میں واقع ہے تو حضرت تو مراقب ہوئے مراقب ہونے سے مراد یہ ہے سبحانکالا علم لنا مولا میرا علم نہیں تیرا علم علم ہے اللہ ما علمتنا مولا میرا علم وہی ہے جو تم مجھے دے دے لہذا مجھے مولا سجھا دے یہ ہے کیا ہے کیا اس واقعے کو یہاں تک یاد رکھئے گا ایک چھوٹی سی بات سناتا ہے چلا جاؤں پہلے دور میں پشاب دیکھ کے نا مرز کو پیس آنتے تھے اسے کارورہ کہتے ہیں کارورہ دراصل اس برطن کو کہتے ہیں جس میں پشاب ڈالا جاتا ہے تو پشاب ایسے شیشے میں ڈکھا ایک طبیب بھی تھے بڑی اللہ والے تھے فرماتے تھے میں جب بھی پشاب کو دیکھتا تھا دور سے روشنی میں کہتا تھا مریض کو کارورہ لے آئے شیشے کی بہتنے بس ایسے سامنے کر ایک مریض میرے سامنے آیا اس کے مرض مجھے سمجھ نہ آئی میں نے پھر کہا پھر سمجھ نہ آئی پھر کہا پھر اسے کہا کہ شیشی سامنے کر آخر کار میں نے اسے کہا شیشی رکھ کے بیٹھ جانا پھر دیکھوں گا مریضوں کو دیکھتا رہا اور یہی آیت بڑھتا رہا سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتر علیم کیا ایسے آیت کو مکمل کرو اللہ والو حکیم یہ حکیموں کے لئے آیت ہے سارے عالم کے لئے ہے حکیموں کے لا جواب ہے ایسا وہ تو سارے مقاصر کے لئے ہے حکیموں کے لئے مقصود نہیں کر رہا ریشی اس کر دیں تو کہلے گا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پھر اندر ایک دم خیال آیا اس کو میں نے کہا پشاب سامنے کر اسے پشاب سامنے اس نے کیا تو پشاب میں مجھے نظر آیا ایک مور ہے اور اس نے موں میں سام پکڑا ہوا ہے ایک دم میرے اندر ساری کہانی اللہ نے کھول کر رکھ دی اس آیت کی مرکس میں نے کہا تو نے مور کا گوشت کھایا پھر ہاں کھایا کہ اس نے تازہ تازہ سام کھایا ہوا تھا اللہ حجی اللہ نے دکھا دیا نقشہ دکھایا مور ہے کیونکہ مور کی پسندیدہ غزہ سام ہے سام مور کی پسندیدہ غزہ ہے مور کھایا تھا پکا کے کھایا اس نے تازہ سام کھایا ہوا تھا تیرے اندر وہ سام کے زہر کا اثر ہے اب تک تیرا علاج ہوتا تھا فلاں اب میں تیرا علاج وہ کروں گا جو سام والے کا کیا جاتا ہے کہ سام والے کا کیا مریض ٹھیک ہو گیا آہ بتائیں واقع کان چھوڑا تھا میں نے حضرت کی خدمت میں آتے ہڑیاں توڑ جاتی ہیں خواجہ خدا بخص صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہڑیاں توڑ جاتی ہیں حضرت براقب ہوئے اللہ پاک کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے مولا تیرا علم کامل ہے جب متوجہ ہوئے تو متوجہ ہونے کے بعد فرمانے لگے تیرا ایک بڑا تھا آج تھے تیرانس نسلیں پہلے کتی نسلیں پہلے تیرا نسلیں پہلے تیرا ایک بڑا تھا یہ بڑا ظالم تھا اس نے تئی لوگوں پہ ظلم کیا اور اس کی ہڑیاں توڑی آج وہ ظلم اس کا اظہار یا مقافات یا کیا لفظ کہوں وہ تیری نسل کی طرف واپس پڑھتا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا اس کو میں نہیں کلوا سکتا اللہ سے رجوع کر حضرت دعا فرما دے مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ تیرانس نسلوں پہلے میرا کوئی ایسے تھا کہ اس نے ہڑیاں توڑی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تفصیر اپنے کسیر کے حوالے سے میں نے اس کا حوالہ پڑھا جو بیان کیا کہ حضرت صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیوار کو توڑ کے سیدھا کیا تھا اور جس کے بارے میں فرمایا کہ ان کا باپ ابو وکانر وکانر ابو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت ہے فرمایا تفصیر میں میں نے پڑھا میں حیران ہو گیا کہ وہ جو باپ ساوے تھا وہ باپ نہیں سات نسلوں پہلے باپ تھا جو نیک تھا سات نسلوں کے بعد اس کی نیکی کا صلح مل رہا ہے معلوم ہوا اب میری باپ پہ پھر غور کریں میں جو آپ سے کہتا ہوں استغفار کریں بڑوں کے لیے معلوم ہوا ان کی نیکی کا اثر بھی ملے گا اور ان کی خطا کا اثر بھی ملے گا ایک واقعہ جو خطا کا اثر مل رہا وہ تیرا نسلوں پہلوں کا مل رہا یہ باپ یہاں سمجھا رہی نہیں کہنا نسلیں پہلے جو خطا خطا بستہ عمران اللہ کا واقعہ بتا رہا ہوں اور جو نیکی کا اثر مل رہا وہ سات نسلیں پہلے کا ہے جس کو تفریر میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں کہ انہوں نے دیوار پیڑی تھی گر رہی تھی اس ودا کیا کہا کیوں کہا اس کے لیے چھزانہ تھا بچے چھوٹے ہیں اور اگر یہ گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور بچے بڑے ہو کے خزانہ لیں گے اور کیوں ایسا کیا کہ ان کا باپ نیک تھا نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کے مال کی بھی حفاظت کی نیکی کی وجہ سے نیکی کی وجہ سے اور یہ باپ نہیں وہ سات نسلوں پہلے والا باپ تھا کہ نیکی کا اثر رحمت کا اثر نسلوں پہ چلتا ہے بدکاری گناہ لانت کا اثر نسلوں پہ چلتا ہے جسے میں دوسرے نمزہ میں اکثر آج کیا کرتا ہوں رحمت کی تاکب کرتی ہے اور لانت بھی تاکب کرتی ہے پیسہ کرتی ہے تو خواجہ مدابخ سا رحمت اللہ نے فرمایا ہوئے اللہ سے ماں میں تو یہاں بے بس تیری کوئی نسل تھی تیری اس کا پیرا کوئی باپ تھا وہ بڑا ظالم تھا مارتا تھا اور ہڈیاں توڑ گیتا تھا اب تمہاری ہڈیاں توڑنی شروع ہو گئی ہے ٹوٹنی انسانوں کے لئے جانوروں کے لئے حضرت مجھے بتانے کیا کروں میں مجبور ہوں تو شیخ نے اسے ایک طریقہ بتایا اور وہ طریقہ مجھے بڑا اچھا لگا جی میں آتا ہے آپ کو بھی ارز کروں اس وقت ہم عالمی مسائل میں مبتلا ہیں کیا خیال ہے عالم پورا ورڈ پوری دنیا طلاق بیرگی بیولادی شادیوں کے نا ہونے عمر کے بہنے اور حالات غربہ تندستی فہاشی یہ حالات ہیں جسے پورا عالم پریشان ہیں اس میں وقت ایک بادشاہ کا قصور نہیں ہے وہ تو جیسے ہمارے عمال ہوں گے ویسے نظام چلے گا اس لئے وقت بادشاہ کو گالیاں نہ دیں بدترین مشغلہ ہے انہوں نے ایک چیز بتائی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میری بھی کرنے کی ہے میں بھی کروں میں بھی محتاج ہوں کہ آپ کو جو باتیں سنا رہا میں اپنا سبق سنا رہا میرا سبق پکا ہو جائے میری بھی کرنے کی ہے آپ کے بھی کرنے کی ہے فرمانے لگے ایسا کر ایسا کر جب نماز پہلیہ کر بس نماز پہلے کے بعد اپنی دعاوں میں اپنے لفظوں میں اللہ سے معافی مانگا کر اور کیا کر اللہ میں اس جو کیا اور مجھے یاد رہا اس کی بھی معافی مانگتا ہوں اور وہ کیا جو مجھے یاد نہیں ہے اور اس کی بھی معافی مانگتا ہوں مولا میں اپنے کیے کی بھی معافی مانگتا ہوں اور میرے جو بڑے سے انہوں نے کیا اس کی بھی معافی مانگتا ہوں فرمانے لئے توبہ بھی کرتا رہے ان کی طرح سے مسلسل صدقہ بھی کر اللہ کے غصے کو کون سیسی سنڈا کرتی ہے اللہ کے غصے کو کون سیسی سنڈا کرتی ہے اللہ کے غصے کو کون سیسی سنڈا کرتی ہے صدقہ اللہ کے غصے کو سنڈا کر گئتا ہے یہ اللہ غصے میں ہے تو تیلی نسلوں میں عذاب چل رہا تل نہیں رہا چل رہا تو لہٰذا صدقہ بھی کر توبہ استخبار بھی کر وہ صدقہ بھی کرنے لگا توبہ استخبار بھی کرنے لگا کرتے 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 عذاب تلنا شروع ہوئے بہت ہی عرصے جبان آیا بہت سے جانور بھی ساتھ لے آیا اور بہت ہی چیزیں بھی لے آیا اور بہت سے تحایف بھی لے آیا جانور لنگا خانے میں بگوا دیئے اور آنکھیں حاضر ہوا تو شیخ نے پہچانا نہیں کہ میں وہی ہوں جس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی اچھا اچھا کیا حال ہے کیا بنا اللہ کے لئے اللہ کا فضل ہے آپ نے جو بتایا تھا اس کے بعد میرے گھر میں سکون اور چین ہے اور رہت اور رحمت ہے اور برکت ہی برکت ہے اور ایک چیز آپ سے پوچھوں گا مجھے اس کا جواب دیں گے یہ بتائیں کسی کی اولاد کی شادی نہ ہو رہی ہو اس ماں کے دل سے کہ دل پہ کیا گذرے گی اور دل سے کیا گذرے گی کیا خیال ہے شادی نہ ہو رہی ہو اس پہ کیا گذرے گی دل پہ کیا گذرے گی یہ جو دعا ہے نا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں جو پوچھا حضر لاحوری رحمت اللہ لیلہ سے کہ حضرت 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 کے بیتے ایک تھے مولانا حبیب اللہ صاحب وہ حجاز میں رہتے تھے حبیب اللہ صاحب وہ باب کی کاپی تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تھرمہ میٹر ہیں حلال حرام کو ایک پل میں یوں بتا دیتے ہیں حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ عبید اللہ حبید اللہ حبیب اللہ وہ حضرت حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے تو ان سے پوچھا حضرت سے حضرت کی اولاد اتنی نیک درویش اللہ والی اس کی وجہ فرمایا حلال کھایا اور ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد یہ دعا پڑی کون سی ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئینم وجعلنا للمتقین امام وحوا کمال کر دیا آپ نے دعا یاد کی ہوئی ہے کن کن کو دعا یاد ہے ہاتھ کڑا کریں باشااللہ وا وا یہ نے آکے غریبان دی باہ پھڑ لئے کہ تیرے یہ دم سے ہے رو نہ کہیں تیری جانے 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 وہاں مولا یہ دعا اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ مولا اگر میری بیٹی کی میرے بیٹے کی میرے گھر کے کسی فرق سے کوئی آفت آئے شادی کی بندش رزق کی بندش صحت کی بندش یا کوئی پریشانی آزمائش اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک تو نہ پہنچیں تیری آنکھوں کو ٹھنڈک تو نہ پہنچیں تو مولا تو ایسا کر آنکھوں کو ٹھنڈک مہنچا دیں اور یاد رکھیے گا ہمیشہ مزدور کو مزدوری پہلے دفعہ ملتی ہے یا آخر میں ملتی ہے اور اب تیریات آخری لمحہ ہوتا ہے عباست کا یہ عباس سمجھ نہیں آئے مزدور کو مزدوری پہلے مزدوری سے پہلے وہ اس کی ہتھیلی پہ پیسے رکھ دیتے ہیں اللہ مالو بتاؤ تو صحیح مات میں رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اتہیات نے دیکھا ہے بس یہ سلام کرے گا اور اس سے اور مجھ سے جو گفتگو کا سسلہ ختم ہو جائے گا پھر یہ دنیا میں گم ہو جائے کسے کام میں گم ہو جائے سولو اس کو مزدوری دے دو یہ اتہیات آخری لمحہ ہے مزدوری ملنے کا اور مزدوری پانے کا آخری لمحہ ہے یہ چتہ بڑا نکتہ ہے آخری لمحہ ہے اور اتہیات میں دعاوں کا احتمام کیا کریں رٹی رٹائی پہلے وہ ایک دونی 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 چار میں نے ایک دفعہ نا اپنے بچوں کو پہاڑے سنائے میرے بچے ہس پڑے کہے بابا آپ کیسے پہاڑے پڑتے ہیں میں نے ایسے ہاتھ بانے دیوار کے ساتھ لگ کے ایک دونی 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 چار تو بچوں کے ساتھ بچے بن کے ان کے تربیت ہوتی ہے دیوار کے ساتھ استاجی کھڑے کر دیتے تھے ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تو یوں اسے چل رہے ہیں ہوتے تھے اور ہمیں ایک دونی 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 چار کھائے ہوتے تھے تو سارے پہاڑے بھول گئے ہیں تو کیا بات عرض کر رہا تھا اتہیات آخری ملنے کا باست ہے دعائیں یاد رکھا کریں اتہیات میں دعائیں پڑھا کریں اور اس دعا کا احتمام کیا کریں اور اس دعا کے بڑے کمالات اور بھی بڑے عجیب ہیں میں بہت سے پائدے ایسے ہیں جو اشاروں میں بتا کے کلا جاتا ہوں وضاحتیں نہیں کر سکتا ہوں بڑے پائدے ہیں اس کے دھر کے جھگڑے دھر کی لڑائیاں اس دعا سے حل ہو جاتی ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا پہلے مسئلہ تو بیوی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے ازواجنا وضوریاتنا اولاد تو تیسے نمبر پہ آتی ہے ربنا حبلنا اللہ میری اور بیمی کے دمیان آنکھیں تھنڈی کر دیں ایک گفرے کو دیکھیں ایک گفرے کو دیکھیں تو آنکھیں تھنڈی ہو جائیں یہ کس وقت ہوگی جب آپس میں پیار ہوگا محبت ہوگی چاہت ہوگی اور اگر نفرت ہوئی تو آنکھیں تھنڈی ہونی ہوئی پھر تو نہ دیکھتے تھنڈی ہونگی تو ربنا حبلنا من ازواجنا آنکھیں چھنڈی ہوتی ہیں گھروں کے جھگڑے اچھا نسلیں یہ پیدا ہوتی ہیں اور نسلوں میں اللہ غیب کے خزانے سے صالحیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے ایمان حیاء پیدا کرتا ہے اور نسلوں میں اللہ پاک ایسی نمتیں دیتا ہے کہ نسلیں اٹکتی نہیں بھٹکتی نہیں اور دلوں میں کھٹکتی نہیں اور الہشتی نہیں کسی زندگی کے مسائل میں جو اللہ نے اس دعا میں وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری نیمی اور تمہاری نسلوں کو تمہاری آنکھوں کا کیا بناوں گا تھنڈک بناوں گا اور تھنڈک اس طرح بنیں گی جب یہ مسائل نہیں ہو گئے ہاں بلکہ میرے پاس کئی کیس آئے کہ میابیوی کی ازدواجی زندگی میں کمی ہے ان کو شکایت تھی میں نے کہا اس دعا کا احتمام کرو اور کس رسک پڑھو کئی نے پڑھا پر ازدواجی زندگی کی کمی ہے دور ہو گئے اس دعا میں یہ بھی تاثیر ہے انہوں کی تاثیر ہے وہ میرے کہہ لے کہ میرے امیہ نہیں پڑھا مگر تو پڑھ اس نے پڑھا امیہ بھی بھی فٹ ہو گئے گاڑی چل پڑھی زندگی کی اس دعا کا احتمام کریں امتیں جب بھی امتیں جب بھی کونیں جب بھی اور افراد جب بھی ایسی ایسی چتانوں میں جو واروں کے اندر کے سامنے کی چتانے ہیں ان میں جب بھی یہ بندے انسان اٹک جاتے ہیں دعاوں کا احتمام کرتے ہیں ایک تو ہمارا رسک ہے دوسرا دعا ہے اور یہ دعا کا خصوصی احتمام کریں یہ دعا میں آپ کو پہلے بھی توفیق طور پر کئی بار دے چکا ہوں آج کے پیکنج میں بھی آپ کو دے رہا ہوں اور ایک چیز اور بھی دے رہا ہوں غور سے سنیے گا یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں تصویخانہ مسائل اور اجنوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایک پیغام کے طور پر دیا ہے کہ اللہ کا نظام ہے میں نہیں کہتا کہ ہم ہی ہیں کیسے دعوت کر سکتا ہوں کہ ساری دنیا میں ہم ہی ہیں نہ ہم بھی ہیں ہم ہم ہی ہیں ہی نہیں اگر ہم ہی کہتے ہیں تو بڑے بڑے اور چیزوں کا انکار ہو جاتا ہے یہاں انکار نہیں ہے جہاں اور بھی لوگ ہیں جو خلوش سے خدمت کر رہے ہیں ان میں ہم بھی ہیں ہم ہی نہیں ہیں اس دعا کا استعمال کریں اور بعضوں کب اگر کیس سنجیدہ زیادہ ہو تو اس دعا کو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھیں اور بعض وقت اگر مجبوری زیادہ ہو تو پھر نفل پڑھ کے اس دعا کا تقرار کریں میں نے ایک بندے کو کہا میں نے کہا کہ اس دعا کو سو دفعہ پڑھ اتہی آپ میں سو دفعہ سو دفعہ پڑھ مجھے کہنے کہ میں کیسے سو دفعہ پڑھ تصویح آپ میں لے نہیں سکتا میں ایک طریقہ میں بتاتا ہوں یہ پانچ انگلی ہیں یہ دس دفعہ ہو گئی اگر دس کو دس دفعہ کریں یہ انگلیاں ایسے ہی ایک انگلی کا زور ڈالتے ہیں لیکن ساری طرح جو انگلیوں کی طرف نہ ہو سو میں کمی بیشی ہو جائے اس کا کوئی حرج نہیں اللہ کے دھیان میں کم بیشی نہ ہو یہ زیادہ میں رہے سو کم بیشی ہو جائے سو سے اوپر ہو جائے وہ کریم ہے اللہ سو کا محتاج نہیں یہ بتا دوں اللہ گنتیوں کا محتاج نہیں یاد رکھیے گا میرا رب توجہ مانتا ہے میرا رب دھیان توجہ استحزار اپنی ذات کی طرف توجہ یہ میرا رب مانتا ہے اور کہتا ہے دیکھ ہاں مجھے بیوی آنکھے کہتی ہیں میری شوہر کی آنکھوں میں ہیا نہیں ہے بیوی موغیرہ آتی ہیں میرے ساتھ چلتے ہیں یا ادھر بیوی چلتے ہیں دوسروں کے عورتوں کا دیکھتے ہیں میں تھرم عورتیں یہ لفظ عموماً کہتی ہیں لکھتی ہیں مجھے خطو میں ہماری شوہر کی میری شوہر کی آنکھوں میں ہیا نہیں ہے بیوی کو ناپسند ہے شوہر کو ناپسند ہے کیا کہ میری بیوی کسی اور کی طرح ترجو کرے اللہ کو ناپسند نہیں جس رب کے خزانوں میں غیرت کے خزانے ہیں رب کے پاس غیرت کے خزانے ہیں اور رب سے بڑا غیرت والا ہے ہی کوئی نہیں سچ ہے کیوں بھئی اللہ بالو میرا اللہ کہتے ہیں گندی بھئی ہو جائے اچھی بات ہے اور گندی کے ساتھ اگر دھیان کم ہوا اور سارا دھیان میں اس لیے اس بات کو چھوڑ کے اس بات کو وضعا واضح کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہوں دھیان کی قیمت ہے توچھو کی قیمت ہے میرے رب کا ذکر کر پر رب کے دھیان سön میرے رب کو یاد کر پر رب کے دھیان سön میرے اللہ کے ساتھ تصوی کر پر اللہ کے دھیان س се اللہ کے سامنے منعجات کر اور اللہ کے دھیان سے اور دھیان دیرا ٹوٹ جائے فر بنا خوش ہوگا رب پھر ٹوٹ جائے پھر بنا پھر تو فٹا ہو جائے گا ہاں ہاں اس کو وسوسے کبھی اولاد کے کبھی شیطان کے کبھی نفس کے کبھی دکان کے کبھی دفتر کے کبھی دشمن کے کبھی دوست کے کبھی محبوب کے سارے وسوسے آتے ہیں محبت کے پیار کے سارے آتے ہیں پھر میں اس رفت دوڑ دوڑ کے آتا ہے پھر کہتا ہے ربنا حملنا من ازواجنا پھر بچے کی خیال آجاتا ہے پھر بیوی کا خیال آجاتا ہے پھر دوست کا خیال آجاتا ہے پھر کہیں دل ارتکہ ہوا ہے یا نامراد اس کا خیال آجاتا ہے کبھی کسی کبوتر سے شوق ہے کسی کا مرگے کا کبھی کی تیتر کا کبھی تو کسی اس کا خیال آجاتا ہے پھر خیال آتا ہے پھر آتا ہے پھر کہتا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا میرے اللہ کہتا ہے ہے تو انسان فرشتہ تو ہے نہیں فرشتہ ہوتا تو خیال پاک گمان پاک سب پاک انسان ہے اور ہے بھی آخری سطح کا انسان اور پھر اپنے خیالوں کو سمیٹھ کے پھر میت رکھ آ رہا کیا خیال غیرت کا عالم یہ ہے جا رہا تھا پیچھے پیچھا کرتا رہتا تھا اس نے کہا چھوڑ مجھے مجھے اپنا کام کر میں دیوارے خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا میں گر پڑوں بھی تجھے آسرا سمجھ کے تو ایک دورہ اس نے کہا اس نے مجھ سے پیچھے دیکھ ایک اور حسین آ رہا اس نے مڑھ کے دیکھا تو پھینچ کے مارا تھا پڑھا نہ مراد دعوے مجھ سے مڑھ کے پیچھے دعوے مجھ سے پر مڑھ کے دیکھتا ہے پیچھے کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے اب روٹ گئے ہیں تو منعنے نہیں آیا مدد سے کوئی شخص رولانے نہیں آیا جلتی ہوئی آنکھوں کو بچانے نہیں آئے میری ان باتوں پہ اکثر میں دیکھتا ہوں جوانوں کے دانت نظر آتے ہیں بڑھ کے کم نظر آتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں جوانوں کے دانت یہ ہے نا زیادہ نظر آتے ہیں بڑھ کے بشارے موکموٹا رہتے ہیں اللہ کو غیرت ہے تو اپنی تصویح اور ذکر میں اپنی تصویح اور ذکر میں تعداد ہو پر دھیان اس سے کہیں زیادہ ہو یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار نہ ہوں ہر وقت ذکر و ذکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں ہاں تیدان کا ہوش اگر نہ رہے کوئی بات نہیں پر میں تیرا ہوشیار رہوں میں نے کہا کہ سو دفع پڑ گھر میں جھگڑے تھے نسلیں برباد تھیں شادیاں نہیں ہو رہی تھیں رشتے ہو ہو کے ٹوٹ جاتے تھے میں نے کہا لکھنے تری آنکھیں تھنڈی نہیں ہیں کہہ رہے آنکھیں کہاں تھنڈی ہیں میں نے کہا اب وہ دعا مانگ جسے آنکھیں تھنڈی ہوں کام ہوگے تو آنکھیں تھنڈی ہوں گی نہ ہوئی شادیاں تھنڈی ہوئی میں نے کہا دونوں نیامی بڑھا بڑھی اس گواہ کو اپنی ہر نماز کی تسبیحات میں اگر حرض میں نہیں پڑھ سکتے تو تنہائیوں کے نقل پڑھیں یا تنہائیوں کی بکیہ نمازیں ہیں وہ وکر ہے وہ سنت موقعہ ہے وہ غیر موقعہ ہے کوئی ان کی اتحیات میں رب جعینی کے بعد یہ دعا سو دفعہ پڑھیں اس سے زیادہ پڑھیں پر گر گرا کے پڑھیں بھکاری بن کے پڑھیں محتاج بن کے پڑھیں آجز بن کے پڑھیں انشاءاللہ تمہاری آنکھیں کھڑی ہوں گے سچ بتا بھر مجھے کہتا صبح اٹھتا ہوں تو مجھ پہ میری زبان میں کوئی آیت کوئی لفظ جاری ہوتا ہے حالانکہ پوشش کرتا ہوں صبح اٹھ کے کلمہ پڑھوں کچھ معاملات ہیں آیت جاری ہوتی ہیں وہ ایک میسیج ہوتا ہے میرے لئے ایسی ایسی چیزیں اللہ پاک اپنے ویعت کے خزانے سے عطا فرماتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے مذائق لے آتا ہے غلط بھی نہیں ہوتے شریعت سے تکراتے بھی نہیں ہیں چیزیں تہاں سے ملتی ہیں اور مخلوق ہے خدا لاکھوں کو لاکھوں فیض ملگا اچھا خاصے آدمی آپ پر پرنڈے والے پیر بھی بن گئے اور حقیم بھی بن گئے یہ تو عمومی سننے کو ملتی ہے بات کیوں جی پیر بھی بن گئے ہیں اچھا خاصے آدمی وہ ہمارے اس دن قصور کے امیلے ہیں میاں وسیم صاحب شریف آدمی ہیں میرے پاس آئے بیٹھے تھے کہنے لگے میں پھر تھک جانا ہوں تھک جاتا ہوں سارا دل بھاگ دور میں تو مجھے کہنے لگے ایک بندہ آیا وہ کہنے لگا جی آپ گمیل صاحب شیخ صاحب میں ایک فکی بنا کے دوں گا آپ کھانے کے بعد کھائیں میں نے کہا دیکھنے صحیح بھی ہے کہنے لگے ہاں میں نے اپکری سے پڑھی ہے کہنے لگے وہ اپکری والے ہیں جانتا ہوں کہنے لگے اپکری سے میں نے پڑھی ہے میں نے کہا پھر لادہ میں کھاؤں گا جسم میں درد رہتا ہے تھک جاتا ہوں اس دعا کا احتمام کرے ایک دو میں یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں اس قرآنی دعا کہ اللہ کے قرآن میں ہے اور سچی ہے قرآن حق قرآن کا پیغام حق اور قیامت تک قرآن کی تاثیر حق قیامت تک قرآن کی تاثیر حق ہے بلکل سچ اگر کیس سیڈیس ہے تو جس طرح پوٹنسی بڑھاتے ہیں گولیوں کی تمام کی تو اس کے پوٹنسی بڑھائیں ایک دفعہ پڑھتے ہیں تین دفعہ سات دفعہ دیارہ دفعہ سو دفعہ اس سے زیادہ اور مسلسل کریں اور یقین ہو اینل یقین یعنی ازرین جوان کی ادبات مجھے اچھی رہی کہنے کہ میں اپنی بچوں کو نہیں ڈانتا تو میری بیوی مجھے کہلے کہ تم ڈانتے نہیں ہوں مارتے نہیں ہوں فخت ہی نہیں کرتے میں نے کہا میں تربیت تھیر کر رہا ہوں ان کو رزق تھیر کھلا رہا ہوں پر میں ایک دعا پڑھ رہا ہوں میں نے حکیم تاریخ سے سنی تھی وہ دعا یہی ہے ربنا حبلنا اور انشاءاللہ میری اولاد کو میرا اللہ میری آنکھوں کی تھندک انشاءاللہ بتائے بنائے گا وَقَفَا بِاللہِ وَلِیم وَقَفَا بِاللَّهِ رَسِيرًا آمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین کہ میں پلوں گا تو آمال سے میرے کام بنیں گے تو آمال سے اور میں دنیا آخر کے غموں سے اگر بچوں گا تو آمال سے یہ تصویحانے کا پیغام ہے اس نے کہا انشاءاللہ میری اولاد میری آنکھوں کی تھندک تو نہیں ایک تو یہ آپ سے آس کرنا اور دوسرا بلکہ ایک کی بات ایک میں اور ایک بات سن لیں وہ بھی بہت سے سن لیں اپنی نسلوں کے لیے ہم وسیعت نامہ لکھا کریں اس وسیعت لکھنا ایک مستقل عمل ہے شریعت کا وسیعت لکھیں اور محلہ وار لکھتے جائیں اور کاغس فائل کرتے جائیں کاؤپی میں یا کسی قائلی میں محلہ وار لکھتے جائیں یعنی اپنے بڑوں کی پرانی بہت پرانی کاؤپیاں ڈائریاں وہ لائے ہوں حرام ہوا ہوں عجیب و غریب وسیعتیں لکھیں ہی مجھے ملی ہیں میں ایک کتاب بنا رہا ہوں جس میں ان کی ساری یاد داشتے ہیں میں تو وسیعت لکھا کریں اور وسیعت میں یہ بات لکھیں اپنی نسلوں کے لیے کہ سارے ربنا خبلنا والی دعا کا احتمام زندگی پھر کریں جتنی جلدی ہو نماز میں کہ میں نے نماز مختصر پڑھنی ہے رکو سجدے میں اب اس ساری زمین پہ ٹکنے نہ لگے تو میں اٹھ جاؤں گا لیکن یہ دعا نہیں چھوڑوں گا جو ایک بات میں اور بتانا چاہ رہا ہوں جس میں میں دوسری بات بتاتے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کبھی اگر کیس اس سے بھی زیادہ ہو نا سیریس کیسے کہ میری اولاد میری آنکھوں کے تھندک نہیں ہے کس وجہ سے شادی کی بندش ہے رس کی بندش ہے اولاد ماری ماری پھر رہی ہے ان کی زندگی کا وستقبل فیچر مجھے نظر نہیں آ رہا یا میری اولاد میں نا فرمانی ہے یا ان کے اندر قابلیت نہیں ہے یا دے رہ رہی کا شکار ہے یا بیٹی کہتی ہے میں نے شادی وہاں کرنی ہے بیٹا کہتا ہے میں نے شادی مر جانا ہے کرنی یہی ہے یا میں نے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے جب کیس کوئی حفظ سے زیادہ نکل جائے نا پھر ایک طریقہ بتاتا ہوں وہ ہے امرجنسی کال میں وہ بتاتا ہوں بتاؤں امرجنسی کال بتاتا ہوں وہ امرجنسی کال یہ ہے کہ دو رکعہ نماز نفل پڑھے حاجت کے صورت فاتحہ کے بعد اس آیت کو دھرانا شروع کال گیا سمجھ گئے کس آیت کو ہاں یہ میں امرجنسی بتا رہا ہوں کال اور اس کو جو دھرائیں جو دھرائیں جو دھرائیں جو دھرائیں اگر تانگوں میں سپنی یہ بڑھے ہیں وہ جیسے جوان کوئی اگر ہیں تو چانگوش کے بڑھے نہ بنیں بیٹھ کے نفل پڑھ لیں دھرائیں خشو کے ساتھ احان کے ساتھ یہ جلد ہی لیلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں جلد ہی لیلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں ٹوکے والی مشین نہیں چلائیں نہیں پھر وہی بات احان سے پھر پھر کے مانگ مانگ کے فکاری بن بن کے مہتاد بن بن کے آجز بن بن کے مانگ مانگ فکاری بن بن کہ ربنا اور ربنا کہتے ہی ہماری تار اللہ سے چوہ جائے یہ میں ایمارجنسی والی بیری بات وہاں سے سنیے گا جو آپ سنبھل کے بیٹھئے گا یہ بڑی تان کی بات دست کر رہا ہوں جب ایمارجنسی زیادہ ہو جائے انسان بڑی بڑی جنگیں جیت جاتا ہے پر گھر کے اندر کی جنگ نہیں جیت سکتا ہے انسان بڑے بڑے میدان فتح کر لیتا ہے پر اولاد ایک ایسی چیز ہے جہاں بڑے بڑے ہار جاتے ہیں سچ ہے سچ ہے بڑے بڑے جگادری شکندر دبن ہار جاتے ہیں یہ کوئی اولاد اور گھر اور بیوی کوئی ایسی زندگی کا معاملہ ہے بڑے بڑے ہار جاتے ہیں میں شمار ہارے ہوں میں بندے بیٹھے آتے ہیں میرے پاس میں پس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچا نہیں مانتا ہے جسم کی اونگلی کاٹ بھی نہیں سکتے جلا بھی نہیں سکتے جسم کا حصہ اولاد ہے یہ گر گوشہ ہے اولاد نہیں مانتے تو جب ایسی جلسی ہو اولاد کے بارے میں کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہو اور اگر نہ ہے یہ بھی پھر بات سن لیں تو حفظ ماں تقدم کے طور پہ احتیاطاں یعنی میری اولادوں کو دیں یہ نفل روز پہلیا کریں ورنہ کبھی پہلیا کریں ہاں پہلیا کریں کیا؟ دو رکعہ نفل حاجت کے کسی بھی علمے جو مقروع وقت کیڑا لیں اور اس میں سورت فاتحانہ سورت فاتحہ اور سورت فاتحہ کے بعد یہ آیت مسلسل دہرائیں مسلسل دہرائیں ربنا حبلانا حبلانا کے معنی کہیں ہاں عطا فرما دے دے مولانا سخیہ دے دے ربنا حبلانا من ازواجنا میری بیوی وزرعیاتنا اللہ ان سب کو بنا دے میرے لئے کیا؟ آنکھوں کی اور اگلی بات عجیب ہے اسے للمتقینا اوہ اوہ کمال کر دیا وقت کا غوث بنا دے وقت کا قلندر بنا دے وقت کا عبدال بنا دے وقت کا کتب بنا دے وقت کا ولی بنا دے نبی کوئی نہیں بن سکتا بس نبوت کا دربان یہ وقت کا اتنا عظیم بنا دے للمتقینا اماما متقینا مجھے متقی نہیں چاہیے نامتقیوں کا خود امام اللہ اکبر اس قرآن میں اتنی طاقت ہے اس قرآن میں اتنی تاثیر ہے اس قرآن میں اتنی قوت ہے میں تو بشمار لوگوں کو بتایا یہ نہیں وہی امرجنسی ہے یہ فکر لو بس یہ مجھے کہنے لگا اولاد ملکت ملے گی نہیں اولاد ہوگی تو آنکھیں ٹھڑی ہوگی تو کرب اللہ اولاد دے دے گا بیٹھے ہوتے ہیں جو درستے ہیں بیٹھیں نہیں ہوتے وہ کرنا شروع کردے وہ کرتے نہیں ہیں کرتے نہیں ان کے معمولات میں یہ چیز آتی نہیں پھر بتاتے ہی معمولات جو معمولات ارز کی ہے بتائیں تو صحیح نہیں بتاتے انہیں کہ بتائیں کہ پکڑے اس لیے بنا کہنے لگا اوہ نہیں سبحان اللہ میں نے آپ نے وظیفہ بتایا نا میں نے تصویح چھوڑ گی میں تعداد پڑھنا شروع کر دیا تاں کہ پکڑا نہ جاؤں یہ تاں کہ میں کہہ رہا ہوں اوہ نہیں بس بس کھوڑا پڑھتا ہوں میں سبحان اللہ لامیاری تکرنے لیتے ہیں کرنی اللہ سے دوستی تو لکھنا میں کہہ نہیں اللہ ہی کہتا ہے لکھ لیں دو سرج اللہ نے بتائے ہیں کتنی تعدادیں اور اللہ نے یہاں تک بتایا ہے حدیث میں تیتیس سبحان اللہ تیتیس سبحان اللہ اور چونتیس سبحان اللہ وقت وقت نہیں تعداد کی کوئی حسیت ہے سب آسمان وات والارد سات آسمان سات زنی اس کو دہائیں اس کی کوئی تعداد نہیں ہے اس کی تو تعداد میری وہی ہے کاغذ کے نیچے میں نے لکھا بند آیا مجھ سے وظیفہ لینے کے لیے مجھے کہنے لگا تعداد بتائیں میں نے کاغذ لے کے نیچے لکھا پاگل پا گل اور یہ تعداد ہے پاگل ہو جاؤں جب تک پاگل نہیں ہوگا دیوانہ نہیں ہوگا تو عرصے تیسے کروائیں نہیں سکتا اصل میں تیری عقل میں فیصلے رکوائے ہوئے ہیں ہاں ہاں یہ ایک انوکھا چپٹر ہے باب ہے عقل نے فیصلے رکوائے ہوئے ہیں عقل نے تیری عقل نے فیصلے رکوائے ہوئے ہیں تو پاگل ہو جاؤں فیصلے بھی ہوں گے فضائے بدر پیتا کر فرش کے تیلی نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی تو بدر والا عشق لے ہاں یار کا ساتھ دینا ہے کسی کے ہاتھ میں لاتی ہے کسی کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور کسی کے تم پہ کپڑا نہیں اور تین سو کیرہ بچوں سمیت ملا کے ہاں ستا یقین کہ حضور وہ ہزاروں آ رہے ہیں اصلی کے ساتھ آ رہے ہیں اور فتح کے لیے ساتھ آرٹے اور شراب بھی لا رہے ہیں کہ آپ فتح کریں گے پھر آقا ٹھیک ہے آپ سونے سونے یار ہیں مرشد ہیں اور کوئی انہیں گر نہیں عشق کریں دا دھوئے نہ کھڑے دے دے نہ کھوئے کوئی کچھ خبر نہیں دی تیرا درد کے ہے یارب تیرے آشکوں سے سیخہ تیرے سنگ کے درد کے مرنہ مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنہ فضائے بدر پیدا کر فریشتے تیری نسلت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے آسمان سے کتار اندر کتار اب بھی بدر والا عشق تو لیا دیوانگی تو لیا یقین تو لیا اعتماد تو لیا کوئی نمہ ایسا ہو کہ اللہ سے مانگے اوہوہوو کتنی جہدات بڑی مجھے بس پڑنا ہی بھول گیا مولا تو ہی یاد رہا کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے نظر سے اپنی سب تو گرادوں فقط تس سے فریاد رہے ایار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار نہ ہوں یہ دو نفل پڑھ اور جب پھر پہنچ اتحیات میں پھر رب جالنی کے بعد میٹھ کے پھر پڑھ کہ مولا اب تو مزدور کے مزدوری ملنے کا آخری وقت ہے اب ڈھل گیا ہے دن اور دن ڈھلے مزدور کو مزدوری ملتی ہے مولا اب عبادت کا آخری آخری رکن ہے اور عبادت کا آخری لمحہ ہے اور اب میں سلام پھیر کے عبادت سے نکل جاؤں گا عبادت ختم ہو جائے گی جو میں نے نیت کی تھی دو نفل حاجت کی اب عطا فروا پھر مانگے ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا اس کا معنی اگر دیکھنے نا جب معنی ہو تو ان اس پر نظر رکھ کے پڑھیں کہ پھر تاثیر زیادہ بن جاتی ہے توجہ بن جاتی ہے کہ معنی عطا فروا یہ نفل پڑھیں اور اگر آپ سارے دل تھنڈا ہے تو پھر بھی سن لیجئے آنے والی نسلوں کے لیے پیش کی پڑھ کے رکھ کے اللہ کے خزانوں میں ہاں ہاں لوکر میں رکھ کے لیے پھر چلے جائے اپنی نسلوں کے لیے اللہ کے خزانے کے لوکر میں رکھ کے چلے جائے ان کا ساتھ نسلوں پہلا بابا تھا خزانہ ساتھ و سلام مالا تو اس کے لوکر میں ملی ہوئی عبادت خالحیت اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور نسلوں کو ملی یا نہ ملی اب یہ فلار کو سمجھ جائے کس کو سمجھ آئے ملی یا نہ ملی 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 کیوں نہ ملے ملتی ہے تیرے یقین کی کمزوری ہے تیری نظریں نہیں ٹھائر سکتی نظریں نظریں نہیں ملا سکتی پھر یقین کی کمزوری ہے اللہ دیتا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيُّمْ وَقَفَى بِاللَّهِ نَسْخِيرُمْ اس عمل کو کر کے دیکھیں کابتا ہے دل تیرا اندیشہِ طوفہ سے کیا نہ خدا تو بہر تو کشتی بھی تو صاحل بھی تو وَائِ نَاکَانِ تو محتاجِ ساکھی ہو گیا اور میں بھی تو مینہ بھی تو ساکھی بھی تو محل بھی تو پر یہ چیز میں اگلی بتا رہا ہوں وہ ہے اس تغفار کی ایک تصویح صبح شام جو ہماری بیعت کی تین تصویحات ہیں یہ ایسے نہیں ہیں یہ کائنات کی چابیہ ہیں ان میں جو اس تغفار کی ایک تصویح پڑ 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 ایسے ایک پڑ ہزار نہ پڑ لیکہ اللہ والے کے پاس گیا تو ایک بندے نے اموہ دین پڑھی اور اس کی بیس نفل پڑھے اوہ اتنی تیزی سے فرماتے کاش فرمانے لگے کاش یہ چھے پڑھ لیتا بیس نہ پڑھتا چھے پڑھ لیتا اور چھے نفل میں بھی آپ کو یہ ایک سہولت پیکنگ بتاؤں دو نفل دو سنتے پڑھ کے نا مغرب کی جو دو نفل ہیں وہ اور دوسری دو نفل اور ایک دو نفل آپ پڑھ لیں آپ کو نفل کا سامی ملے نہ عبابین کا سامی ملے اگر آپ عبابین پڑھنا چاہیں ملگر اتنے بعد اتفار کی ایک تصویح پڑھیں صبح شام پر ہو گر گراتے اور اپنے اور امت کے اپنی خطائیں امت کی خطائیں اپنے اپنی غلطیاں اور اپنے بڑوں کی اور ان کے بڑوں کی اور ان کے بڑوں کی ان سب کا تصفر کر کے کہ بس تم آس کر دے تم آس کر دے اتفار کی ایک تصویح صبح شام ایسے ایسے بڑے بڑے مسائل حل کروا جاتی ہیں ایسے ایسے بڑی بڑی مشکلات حل کر آ جاتی ہیں اور ایسے ایسے بڑی بڑی زندگی کی منظریں تہہ کر آ جاتی ہیں انسان کی اکل گمانی کا سب سے ایک تصویح ہو پر ہو دھیان والی ایک تصویح یہ تین تصویحات بیعت ہونے کی تین تیسرا کلمہ دروشی پر استغفار ایک تصویح صبح شام ایک تصویح استغفار کی پر اس جذبے کے تحت اس نیت کے تحت اور اس اس طلیف کید کے ساتھ ایک تصویح پڑھ پر دیکھ رب کی رحمت اور رب کا جلوا دیکھ اور کریم کی افائیں دیکھ تیری آنکھوں کے تھنڈک تجھے اولاد کی شکل میں ملے گی تیری آنکھوں کے تجھے بیوی کی شکل میں ملے گی اور بیوی کی آنکھوں کی تھنڈک اسے شوہر کی شکل میں انشاءاللہ ملے گی اللہ کے اس نام کی برکت سے اس ربنا حبلنا والی دعا اور اس تقفار کی توبہ کی برکت سے آنکھوں کی کھندک جب ملے گی پھر گھروں کے جھگڑے ختم پھر گھروں کی اُلزنے ختم پھر اولاد کے مسئلے وہ تعلیمی ہیں وہ شادیوں کے ہیں وہ گھر نہ بسنے کی شکل میں ہیں وہ بس گئے ہیں تو اولاد نہ ہونے کی شکل میں ہیں اولاد ہے تو بیٹے یا بیٹیوں کی کمی اس معاملے میں ہے یا اُن کی معاشی تنگستی یا اُن کے گھر کے اندر کی روز روز کی شاس بہو یا دیورانی جتھانی یا آپس کی کوئی دلی رنجش یا اِس شکل میں ہے یہ آنکھوں کے تھندک کی کمی ہے اس کو اگر پورا کرنا ہے تو اس دعا سے کر ہاں اگر تو پورا کر لے پھر رب کی طرح سے آدمائش ہے تو وہ تو انبیاء پہ بھی آگئی ہے وہ تو اولیاء پہ بھی آگئی وہ تو آلِ رسول پہ بھی آگئی میں دداہِ آلِ رسول ہوں یہی آخرت کا سمان ہے میں مداہِ آلِ رسول ہوں یہی آخرت کا سمان ہے وہ تو ان کے بھی آگئی ہے پھر تو عمل پورا کر پھر اپنے پورے اسباب کو پورا کر سچ بتاؤں معاشرے میں امن پھر معاشرے میں آفیت پھر معاشرے میں خیرے یہ چھوٹی چھوٹی میں نے چیزیں بتائی ہیں میں نے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو ناممکن ہو کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جس کا کہیں وجود نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو آپ کے لیے میں نے بتایا ہو اور آپ کہیں جب سبحان اللہ بات کو آپ کی ٹھیک ہے اور یہ اتنی بڑی تین رکو کی آپ آیت بتا رہے ہیں چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے پر اس کے اندر تحصیص بڑی کمال کی ہے شخص بتائیں آپ گھر کے باہر کی جنگل لڑ لیں باہر کے الیکشن جیت جائیں گھر کا الیکشن تو کوئی نہیں کی سکتا باہر کے سارے الیکشن جیت جائیں اور گھر کے اندر بیوی اور بچوں میں وہی شخص ہوتا ہے میرے پاس کپنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے الیکشن جیت جاتے ہیں میرے بیوی اور بچوں کا الیکشن ہار جاتے ہیں ان تین موٹوں سے ہار جاتے ہیں تین موٹوں سے تین بچے ایک بیوی چار ووٹو سے حار جاتے ہیں اور اندر چھوٹر چھوٹر ہزار کی لیڈیں لیتے ہیں پچیت پچیت ہزار کی لیڈ لیتے ہیں کہ میرا پچیت ہزار تھا کتنا فرق تھا یا ستر ہزار یا اسی ہزار چار ووٹو سے ہار جاتے ہیں تین بچے ایک بیوی کیوں بیوی کہ بچے جب ہوتے ہیں تو بیوی کی یونین بن جاتی ہیں ہمارے ایک پرانے عرائی تھے چوہدری حشمت علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک بات بتایا کرتے تھے وہ کہتے تھے عورت چوتھی جگہ جا کے شہر کا مانتی ہے کوئی بدقسمت ہوگی پہلے پھر باپ ہو تو کہہ رہا تو کون ہے سدہ جمن میرے ام آبا پھر ام آبا بڑے ہو گئے اپنے حالات میں پھر زندگی کیا سرکار چلے گئے پھر کہتے تو کون میرے بہن بھائی جی ہے بہن بھائی ایک وقت آئے پھر اپنے مسائل میں بچارے خود ہی گھر گئے اپنی زندگی میں یہ طرح سے دیکھا تو یونین جوان ہوگی کہتے تو کون میرے پتر سمان اللہ کو برشیر دیکھنا چاہیے پھر پتر بھی ایک دم آئے بیٹے جی وہ اپنی شادیوں میں کہے آخر میں کہتی میں تھی میرا بڑا سمان اللہ اسی دو میں چاہے ہم دو تو ہیں آخر میں جا کے چوتھی جگہ میں جب زندگی کی بہاریں گزر گئیں مزے بھی گزر گئے بہاریں بھی رزتیں بھی تنہائیں بھی گزریں گے کرے کرے میں تھے میرا بڑا کیا فیدہ ہوا ہے اسے بڑی بڑی کا ایک دوسری کے نیندے ہی خلاف کریں گے رب تنا حبلنا کمال کی چیز ہاں سچ مکم ہم بھولے ہیں رب پھر بھی نہیں بھولا کیسی انوکی بہاریں چھوٹی چھوٹی آیات میں بعض وقت کہتا ہوں لیکن مولا تو میرے سامنے یہ چیزیں کھول کے لوگوں کے فیدے کرا دیتا ہے مجھے کس فیدہ ہوگا تو مجھے فیدہ ہوگا کوئی کیسے میری ایسے میری تسلیق ہی نہیں کہہ رہے ہیں مجھے فیدہ ہوتا ہے لوگوں کو مسنون آمال قرآن و سنت کی آمال مجھے فیدہ ہوتا ہے ہو رہا ہے یہ میری جیب میں شاید ہاں جیب میں ہے آج مجھے مجھے میرے دوستوں نے ایک کاغذ دیا ہے میں نے کہا مجھے بنا کر بتاؤں کیا ہے اس میں دکھا ہے ٹاپ ٹین ممالک پاکستان سعودی اریبیا انڈیا یونیٹڈ سٹیٹ یونیٹڈ درد یونیٹڈ کینگڈم کوریا کینڈا کوئیت اور نوٹ سیٹ کوئی جو نقشہ بھی نہیں آرے وہ ٹاپ ٹین ہیں اور دیکھے جانے والے کچھ کل صفحات کے تعداد کتنی ہیں آج کی تاریخ تک یکم جنوری سے آج کی تاریخ تک کل پیجز کتنے دیکھے گئے ایک کروڑ انسٹھ لاکھ فیٹی نائن اکتیس ہزار اکیس جو ہماری پیجز دیکھے گئے اچھا ممالک کتنے ہیں اب تک جو ہماری آواز تشبیخانے کی حکیم تاریخ کی اللہ یہ آواز جو پہنچا رہا کتنے ملکوں میں ایک سو چھانوے ملکوں میں کتنے ایک سو چھانوے ملک اچھا یہ چیز ہم خود نہیں بنا سکتے ہیں یہ گوڑے نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے گوگل کا نظام سارا آئیٹی کا یہ سارا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اچھا ویزیٹر کی کل تعداد کتنی ہیں ویزیٹر یعنی جتنے لوگ ہیں وہ ہیں ستامن لاکھ اکانوے ہزار پانچ سو چھانسٹ اور کل شہر کتنے آئے ہماری ویسائیٹ پہ ابگری پہ شہر شہر ہے نو ہزار نو سو چھاسی نو ہزار پوری دنیا کے نو ہزار نو سو چھاسی اور اور ہماری ٹویٹر فالورز جو ہیں وہ کتنے ہیں تین لاکھ اکست ہزار بان رہے اور زبانیں کتنی زبانوں والے لوگ ہمارے ابگری کی ویسائیٹ پہ آ رہے تین سو ترتالیس تھی فور تھی اللہ کا نظام ہے اچھا یہ ہماری جو یہ پوشٹیں پڑی گئیں سولہ سے بائیس اکتوبر ایک ہفتے کی یہ جی سولہ سے بائیس اکتوبر ایک ہفتہ بڑتا ہے نا جتنی بار ہماری پوشٹیں پڑی گئیں کتنی بار پڑی گئیں ایک کروڑ چھانی ساک ستتکر ہزار ساتسو ستاسی بار پڑی گئیں ایک ہفتے میں ایک کروڑ یہ جمان تو نیٹ کی دنیا کے تیڑے ہیں ایک کروڑ چھاسی لاکھ مجھے تو یہ پڑھنا ہی نہیں آتا بھائی چھاسی لاکھ ستتر ہزار سات سو تریاسی بار ہماری ایک ہفتے میں اور جو نئے بندے آئے لائک کرنے کے لیے جو نئے بندے آئے ایک ہفتے میں کتنے آئے سکسی سیون سٹسٹھ ہزار پانچ سو چوراسی آئے ایک ہفتے میں یہ نظام کیا ہے اس کی بنیاد پتہ یہی ہے مخلوق دکھی ہے گھر گھر میں کربلا ہے اور گھر گھر میں ایک نظام ہے دکھوں کا تکلیسوں کا اور تسبیحانے سے مجھے ایسا بندہ جس کو خود ستر اسلاحوں کی ضرورت ہے ہر لمحے ہر پل موت کے آخری لمحے تک وہ یہ پیغام بیٹھا دے رہا کہ لوگو میرے مدینے والے کے یہ بول قرآن کی شکل میں ہے اللہ کے اور حدیث کی شکل میں کملی والے کے ان بولوں کے خیر ہے ان بولوں پہ تھوڑی سی بات بڑھا کے پیش کر جاتا ہوں بڑھانے سے مراد یعنی واقعات مشہدات اور لوگوں کی کیفیات کی شکل میں ان کی تاثیر بتا دیتا ہوں جیسے آج میں نے ربنا حبلنا کی کچھ تاثیر اور یہ اس کی نفل میں نے بتائے یہ فائدہ ہے مخلوقِ خدا پاگل ہے اور لوگ حیران ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ فگرز ہیں جو ہم خود نہیں بنا سکتے یہ نیٹ کا نظام ہمارے بس میں نہیں ہے تو اس لیے میری دوستو میرے دوستو اللہ والو میری آپ سے ترخواست ہے اگر گھر کبرستان کے ساتھ ہے تو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ایمان والا تو تنہائیوں میں میں تو پتہ نہیں تو بہت دیر ہو گئی مکلی تا کبرستان میں اور میری تنہائیوں ہمارا میں ایک بندے کو تک کہنے لگا ہمارا ایک تھا نظیر قسائی اس کا بیٹا جب لڑ پڑھتا تھا کیسا تھا آج گھڑی سے لی آئیے اس نہیں سمجھ آئیے اس کا بیٹا نہ اکثر جھڑالو تھا جب کسی سے لڑ پڑھتا تھا باز وقت باب کو کیسا تھا کہنا آج گھڑی سے لی آئیے دونوں ہم دونوں گاڑی کنی سے آتے ہیں چل اور میں ایک بندے سے نراض ہوں کہ چل دونوں مکلی چلتے ہیں رات میں ہی گزارتے ہیں دیکھتے ہیں میں کیا بنتی ہے بات ملو دور تک تنہائیہ یہ تنہائیہ تھک تھا تا مکلی کا کبرستان اس دعا کا ہے تمام توبہ کا ہے تمام آج دور توبہ کا ہے اس دخفار کا ہے نیک سے نیک بندہ جو کہتا ہے میں نے کسی کا ایک پیسہ نہیں کھایا میں اس کو بھی عرض کر رہا ہوں سالے سے سالے بندہ جو کہتا ہے میں نے کسی کو غلط بول غلط آنکھ سے نہیں دیکھا اس کو بھی توبہ کی اشد ترین ضرورت نبی سے بڑھ کے کوئی نیک ہو سکتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں ستر بار توبہ کرتا ہوں اس کے پیار کرتا ہوں نبی تو محفون ہیں تو نیف سے نیک بندہ سالے سے سالے بندہ ولی سے ولی آدمی اس کو بھی استغفار کی اشد ضرورت ہے توبہ کی اشد ضرورت ہے اس کے سامنے گڑ گڑانے کی اشد ضرورت ہے اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی عالم کے لیے بھی کچھوی انسانیت کے لیے بھی آنے والوں کے لیے بھی کام بنتے کلے جائیں گے زندگی سمرتی کلی جائیں گی اور مشکلات حل ہوتی کلی جائیں گی سچ بتاؤں احسان کریں میں آپ ایک منت کرتا ہوں بس بات ختم کرنا ہوں اس کے قائلے اٹھنا نہیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں ایک غلطی ہوتی ہے موضو کرنے چلے جاتے ہیں ایک بات بتاؤں اس وقت کے نشست کو نہ چھوڑا کریں جس نشست کے آپ بیٹھے ہیں اس نشست کو نہ چھوڑا کریں یہ نشست ایک خود ایک نور کی شکل میں آپ کے اوپر ہوتی ہے اور اگر اس میں حل چل مچے تو وہ برکات آپ سے ہٹ جائیں گی وہ آپ کی برکت دوسرے کو مل جائے کیوں یہ بتائیں بے غلط دعا کر سکتا ہے وہ نہ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ بے غلط نمازی پڑھ لیں پیجنی زبوں میں جگہ مل جائے گی چلی زب میں جگہ مل جائے گی غلط کے بعد کہ اس وقت جو دعا کا لمحہ ہے نا تو غلط کے نام دینا اٹھا کریں میری آپ سے ترخواست ہے پورے جم کے آخری لمحہ روحانیت تک اپنی جگہ کو نہ شوڑا کریں ہماری روحانیت کی دنیا میں ایک بات بتا دوں روحانیت کی دنیا میں زمان اور مکان کو بہت دخل ہے پھر اسلام کی دنیا میں بھی ایک وقت پھر ایک جگہ یہ بتائیں سردیوں میں رمضان کرنا شروع کر دیں نا رب نے رمضان کو ایک مقرر کیا ہے وہ گریمی میں آئے وہ جون جولائی میں آئے پھر رمضان رمضان ہوگا وہ دسمبر میں آ جائے ایسے ہیں اور فجر کا وقت مقرر ہے اب تو فجر کو اٹھا کے تو اشاہ پہ لیا یا ظہر کے وقت فجر پڑھا وہ قضا تو ہو سکتے پر فجر نہیں ہو سکتے وقت اور جگہ کا ایک خاص تائین ہے یہ میں آپ کو ایسا ہی عرض کر رہا اپنی جگہ نہ چھوڑا کریں نہ چھوڑنے سے برا دعا کے آخری لمحے تک اس جگہ پہ بیٹھ رہا کریں بے غضو ہے تو دعا مان سکتے ہیں اب میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے ہاں کیا عرض کر رہا تھا بتائیں ایک غضارش آخری میں عرض کر رہا تھا چلتے چند میں نے کہا بات میں ختم کر رہا ہوں ایک اخری غضارش اپنی نسلوں پہ اور آنے والی قوم پہ امت پہ ایک احسان کر کے جائیں جانے سے مرادی اس لئے پیارا ہوں زندگی کی کتنے لندے میرے آپ کے ہیں بوہے بیٹھے رہتے ہیں جوان سے لے جاتے ہیں جوان بیٹھے رہتے ہیں بوڑی سے لے جاتے ہیں کوئی خبر نہیں پر ایک درخواست میں آپ سے منت کر کے کروں گا منت کرتے ہیں اور ویعج کروں گا یہ دو نسل اور یہ دعا اگر دو نسل نہیں پڑھ سکتے اپنی ہر نماز کی اتحیات میں یہ تو پڑھ سکتے ہیں کیوں اللہ والے یہ تو بلکتے ہیں یہ امت کے لئے کر کے چلے جائیں اپنی نسلوں کے لئے کر کے چلے جائیں دعائیں دیں گی نسلیں کہ بابا دادا پردادا اببا اللہ تنی قبر کو روشن کرے تو اللہ سے ہمارے لئے تھندک منوا کے گیا تھا مان کے گیا تھا اور منوا کے گیا تھا آج ہمیں تھندک مل رہی ہے سکھی جی رہے ہیں سکھی سو رہے ہیں اور سکھی کھا رہے ہیں سکھی رہ رہے ہیں نسلوں پہ آسان کرتے جائیں نسلوں کو فقیر نسلوں کو منگتا نسلوں کو بھکاری نسلوں کو دھکیارا اور نسلوں کو بے نسل اور بے نام نہ کر کے جائیں بچی تقدیر کا نظام ہاں اس قریم کے ہیں تقدیر واللہ ہو غالب علا عمر ہی وہ اپنے عمر پہ غالب ہے اس کی تقدیر ہے پر تو اپنے لئے اپنی نسلوں کو بے نام و نشان فقیر غریب مستحق منگتا بھکاری معذور لولا لنگڑا اپاہج تو اپنی طرح سے نہ کر تو اس دعا کے ذریعے اپنے لئے اپنی بیوی کے لئے یا بیویوں کے لئے اپنے لئے اپنی بیوی یا بیویوں کے لئے تھنک مانگ کے چلتا جا چلتا جا چلتا جا ایک واقعہ یاد آیا طلاق ہونے کے قریب تھی طلاق ہونے کے قریب اتنا کام آگے نکل گیا ہر طرف کے پنچائے ختم ہو گئے میں نے ان کو یہی نسل بتائے تھے اچھا رہا بہتے بڑا یاد آیا میں نے کہا مجھے تین چار بندے دے دو عورتیں کے مردوں ہو مخلص سب ان نفلوں پہ لگ جائیں میرا اللہ چاہے گا یہ طلاق رکھ جائیں اور حیران پر بات لڑکا بھی طلاق طلاق نہیں چاہتا تھا بیوی اور بیو مرد بھی نہیں چاہتا تھا عورت بھی نہیں چاہتی تھی مڑوں کی آپس میں کوئی ایسی قوم کے نام پہ تھن گئی شادی پہلے تھی پسند کی اب انہیں کے طلاق شادی ہیں میں نے کہا اب ہو گیا ہے اب اس کے طلاق تو نہ کرو میں نے کہا چار بندے مجھے تین چار بندے دے دو ایسے جو کرنے والے ہوں یہ خود بھی کریں اور تین چار اور بھی ہوں کرو ایک دھیلا پڑ جائے گا دوسرا ٹائر کام آ جائے گا کچھ نکل جائے گی آگے آگے یہ نہ ہو کہ سارے بارٹیں پانی گھرال لیں انہیں کہ وہ تو دودھ کی تلو نظر میں پانی گھرال لیں یقین جائے گی کام نکل گیا اور طلاق نہ ہوئی ہس بس رہے ہیں لگتے سارے پہنے مخلص ہوں پیسے دے کے جو بندے ہیں یہ تب ہی کام نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرا باب مر ہے جنازہ تو پڑھا کیونکہ جو تیرا باب مر ہے تو مانگے گا وہ کوئی اور مان سکتے ہیں یقین جائے اس نقل سے طلاقیں رکھ گیتی ہیں اجڑے گھر برباد گھر نافرمان نسلیں نافرمان اولادیں جو ماں کو کبھی سلام نہیں کرتی باپ کو کبھی پوچھتے ہی نہیں اللہ غیر کے خزارے سے نظام بنا دیتا ہے ایک دیوی خطایا پڑھوں نے میں نے اس کا جواب دیا یہ نفل پڑھ اس کا شوہر ہر راج کا ہی ہوتا تھا اور ہر جب ہر وقت اس کی بغل میں بوتل ہوتی تھی اچھا زندگی تھی اور ایک بڑے اہدے پہ اور نشرت اور دنیا کا سارا مال اور کرکشن بطنی کیا بڑا اگر یہ پڑھ پہلے آنکھوں کی سندگ بنے گا اجواجیں اللہ خریم ہے جب پر پہ مانگیں اللہ تو تقدیریں اٹھا کے بدل دیتا ہے لکھے بدل دیتا ہے کیا رب نہیں بدل سکتا رب بدل تو میری درخواست آپ سے ہے اس پہ آپ تھوڑی سی محرم بھی کریں کوشش بھی کریں اور اس پیغام کو پھیلائیں بھی سئی اور جتنی بہنیں بیٹھیں ہیں میری سن رہی ہیں آپ حضرات بیٹھے ہیں اور پورے ورڈ میں جہاں کیا عرض کرنا تھا اور یہ پیغام پہنچا ہے اس دعا کو ضرور یاد کیجئے کریں گے اللہ ہماری بیٹھ میں کو قبول فردائے لحظوں لحظوں کی غلطیوں کو معاف کروائے کچھ اعلانات ہیں انتظر توجہ فرما لیجئے اس کے بعد اچھا دعا کراتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ خامین لا یون شارون تین سو تیرہ بار صبح شام یہ ایمیجنسی ہے درود محل کا تصور کر کے اور تصویخانے کا میرا میری دسکنوں کا ساتھیوں کا انصبتہ خاص طرح پر درود محل تصویخانے اور دکتر کا تصور کر کے ضرور پڑھیں اور آپ نے معاملات جو ذکر کر رہے ہیں اس کو نہ شوڑیے وہ ضرور کرتے رہیے اور اپنی کا جو انشاءاللہ اس نوہ ہو رہا ہے 21-22 دعیش کو تو انشاءاللہ اس میں خدمت کرنے والے احباب ابھی سے اپنا نام ضرور دیں خدمت کرنے والے احباب انشاءاللہ اور درود محل روحانی منزل تصویخانہ آمال کا حدیعہ نفل اللہ سے ماننا کہ اللہ غیف سے ہماری ضرورتوں کو قیامت تک پورا فرماتا جاؤں اہل لوگوں کو متوجہ فرما اور اللہ ہمیں دردر کا محساج نہ بڑا اور ہر ہتنے سے ہماری حفاظت فرما پراتلے سبی روحانی تجربات و مشاہدات ضرور لکھا کریں خواہدین بھی لکھا کریں سیشتوک نیکی لیل خط کے ذریعے تصویخانہ میں ذاکرین کی خدمت کرنے والی جواب چند دن چند ہفتے چند مہینے یا کرزے وشتے معاملات اپنی ثوابیت پر کریں یہ نہ کریں ذکر خاص کا کارٹ ساتھ نہ لے جائیں اجازت نہیں اور نہ اجازت لیں شجرہ طیبہ منتقب عدیس ضرور پڑھا کریں اپری کے روحانی میسج پانے کے لیے فالو اپری کا میسج اپنی مبائل پر لگائیں اور جس میسج کے ساتھ اپری لکھا ہوا ہوگا وہ میسج اپری کا ہوگا باقی کوئی نہیں ہوں وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں گاڑیوں اور مشکل کی پارکنگ میں تعامل کریں ہمارے ساتھ پڑوزی غیر مسلم بھی ہے مسلمان اسلام نے سب کے حقوق رکھے ہیں اور جو یہ پیسے ملتے ہیں وہ ہم نہیں لیتے ہیں وہ پارکنگ والے ہی لیتے ہیں لیکن آپ تعامل کریں تمام افراد یا حفیظ یا سلام گیارہ بار یا اسے کہیں زیادہ ضرور پڑھا کریں سارے نظام کی حفاظت کا تصور کریں فیس بک پر خود آمال نہ بتائیں بسکہ آمال شفاقی سائز کی طرف متوجہ کریں مانگنے والی مرد اور کوئی حوصلہ حضائی نہ کریں گلی میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں سپیکر کی خدمت کے لیے ہمیں آپ صورتحال لیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھی مخلصین خدمت کر رہے لیکن جس کا سبجکت ہوتا ہے اس کو زیادہ مہتر پتہ ہوتا ہے اپنی رسالہ اور درست ترکی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے احباب متوجہ ہو اور ماشاءاللہ ہم ترکی میں ڈال رہے ہیں ہمارے یہاں گنگوں کے ترجمان کی ضرورت ہے جو ہر ہفتے درست کے گنگوں کا اشارہ میں ترجمہ کریں اپنی جھوٹے اور اپنی جیبے ان کی حفاظت کریں کوئی چور یہاں نہیں آتے لیکن ہماری بہتیاتی سے کوئی گنہدار نہ ہو جائے جمعینات کو یہاں خدمت کے لیے احباب تشریف لائے کریں چکائیاں بچھانا خدمت کرنا شفائیاں کرنا بڑی عمر کے اور ایٹیر افراد یہاں اپنی زندگیاں مقف کریں اس سے اللہ سے مانگیں اس کے لیے اب یہ لنگر ہوگا اس کے بعد لنگر کے تشریف نہیں ہوگی بعض لوگ باہر تشریف لے جاتے ہیں پھر بعد میں آتے تو لنگر ختم ہو جاتا ہے خواتین ہر حال کے درس میں شامل ہو سکتی بیعت ہونے والے خواتین وہاں نام لکھوا کر خدمت کرنے والی خواتین کو کارڈ لے لیں گلی میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہو اور سیڑھیوں پہ نہ بیٹھیں وزنوں کی چوک اور راستوں پہ نہ بیٹھیں خواتین اللہ باک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اب بیٹھ کو ذکر خاص کریں اور یہ دعا شروع اللہ تحان کے ساتھ توجہ کے ساتھ دل کی اچھوئی کے ساتھ اگر نہ دیکھیں ایک بار پڑھیں ذکر خاص کے پر پڑھیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اندر کے درد کے ساتھ بجاہ قلبی کے ساتھ بھکاری بن کے مہتاج بن کے ٹھیک ہے نا سبحان اللہ اللہ حبتشہ یا اول الولین وی آخر الاخرین یا زل قوت المطین یا رحم المساکین یا رحم المساکین یا رحم المساکین یا رحم المساکین یا ارخبروخمین یا ارخم الراحمین یا ارخم الراحمین یا اکرم الکرمین یا جود الاجودین یا زل جلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیب الكریم یا حلیب و یا قریب یا علی و یا عجیب یا حلیم یا قریب یا علی و یا عظیم ربنا کن آفیتن یا حسنتم وفیل آخرت حسنتم وکن آزاب النار رب افکر ورحم وانتا خیر الراحمین رب افکر ورحم وانتا خیر الراحمین اللہ ایمان کامل دے دے اخلاص کامل دے دے ادایت دے دے اور برکت رافیت کے دروازے کھول دے ایمان کے دروازے کھول دے ادایت کے راہیں کھول دے مولا ہمارے دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے سوچوں کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے حسنت سے بچا بغض اور پینے سے بچا نظرِ بط سے بچا جادو اور سرات سے بچا الہی اپنی امان میں رکھ اپنی حفاظت میں رکھ اپنی رحمت میں رکھ اپنی چھاؤں میں رکھ بس کرم کے دروازے کھولے جا عطا کے دروازے کھولے جا آفیت کے دروازے کھولے جا ہماری عطاؤں کو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ صدا اپنی عطاؤں کو دیکھ اے اللہ ہدایت کی ہوایں چلا دے نماز مولا شوق والی دے دے سجدِ ذوق والی دے دے اور نماز دیخان والی دے دے سجدِ ایمان والی دے دے علی ایمان والی موت دے دے ایمان والی قبر دے دے زلت اللہ ترقلت سے بچا زلت اللہ ترقلت سے بچا ہمارے بادشاہوں کو بھی زلت سے بچا ہمارے عوام کو بھی زلت سے بچا الہی اس ملک کو بھی زلت اور قلت سے بچا اس عالم کو بھی زلت اور قلت سے بچا اللہ ہماری حفاظت فرما بخائط فرما حفاظت فرما اور مدد فرما اللہ ہماری اچھاؤنیوں کی حفاظت فرما ایوانوں کی حفاظت فرما کچھہنیوں کی حفاظت فرما گروب بازاروں کی حفاظت فرما در و در کی حفاظت فرما دردر کی حفاظت فروا خیر کے دروازے کھول دے رحمت کے دروازے کھول دے حاصیت کے دروازے کھول دے اور برکت کے دروازے کھول دے اے اللہ بن ماں کے عطا فروا بن ماں کے عطا فروا بن ماں کے عطا فروا اتنی تیری بندیاں اور بندے آمین کہہ رہے اللہ قبول فروا لے قبولیت کی مہن لگا دے ہمارے موت پہ نہ مار رد نہ کر دے دور پر اسے تیری بندے اور بندیاں آئیں اللہ ایمان دے دے امن دے دے آفیت دے دے دلوں میں نفرتیں ختم فرما دلوں میں محبتیں عطا فرما پوری امت میں محبتیں دے دے اللہ مسلک میں محبت دے گرہوں میں محبت دے جرکوں میں محبت دے رنگوں میں محبت دے مذہبوں میں محبت دے مذہب میں محبت دے ہر لمح مولا اپنی محبت میں رکھ اور ہمارے جنوں میں محبت ڈال دے پرورٹگار عالم رباداری مزاج میں عطا فرما درگزر عطا فرما اپنے علم سے علم دے دے رحمت اور برکت دے دے جتنے بھی عمار ہیں سب کو شفا دے دے کرزداروں کے کرزیں دو کر دے مولا بے اولادوں کو دے دے بے اولادوں کو دے دے بے اولادوں کو دے دے ان کی جھولیاں بھر دے ان کی جھولیاں بھر دے ان کی جھولیاں بھر دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے گھروں کو کھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو استہارہ دے دے دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے سوچوں کی دنیا بدل دے بدل دے مولا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کم ہی نہیں مولا ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں بس مانگے بے مانگے عطا فرما دنیا بھی اور آخرت بھی اور خیرے بھی اور برکتے بھی حیاء بھی اور ایمان بھی صحت بھی اور شفاہ بھی مرکت بھی اور آفیت بھی اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما بس عطا فرما بس عطا فرما بستغفروں کا منتوب ہوئی رئی اللہ جنہوں نے دعوں کے لئے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما اور دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے آمین کہے ان کی دعائیں قبول فرما نستفرکا و نتوبو الیک وصلا اللہ علی النبی الكریم وصلا اللہ علی النبی الكریم وعلا آله وصحبه و اہل بیتہی و عطرتہی اجمعین آمین برحمتِ قیار حمد رحمت بس اللہ الرحمن الرحیم مومن صحیح ہوتا ہے بخیل نہیں ہوتا اور صحیح کا مراج ہے بانٹ کے کھاتا ہے اکیلہ نہیں کھاتا ہے اور بڑے بڑے صحیح تو ایسے ہیں کہ وہ دونوں کا نہیں بچتا تو دوسروں کو کھلاتا ہے تو آپ تو صحیح ہیں مومن ہیں کسی عمل کا فیدہ کوئی ٹوٹکا کوئی چیز ایسی جو آپ کو ملی ہو اپنے تک کیوں رکھتے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں کیا ہے آپ بتائیں اور جھچکے نہیں شرمائی نہیں جھچکے نہیں کون بتائیں ہاں جی آپ بتائیں گے اور کون بتائیں گے آپ بتائیں گے اور اچھا آپ بتائیں گے ادھر سے کون بتائیں گے آپ بتائیں گے اچھا اچھا ہے دیکھیں ایک تو مائک ایسے رکھ لیگا میرے کے اب دیکھئے بار بار آپ کے مائک کو ترتیب میں دینا پر اور دوسرہ اپنے مشاہدات بتائیں اگر بات بتائیں مجھ سے سوال نہ کیجئے گا میں پھلان شہر سے آیا ہوں میرا یہ مسئلہ ہے اس کام کے لیے میں اور وقت میں بیٹھتا ہوں یہ آپ سے برخواہ اپنے مشاہدات بتائیں تفسیر سے بتائیں جتنے میں ہیں ضرور بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم برکتولی تھیلی کا جو عمل پر کارنے کے دائے تھا وہ میں تقریباً دو سال سے کر رہا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے سترہ سال کے ہم قرائے پر رہا رہے تھے ہمارے پاس اتنا مقام نہیں تھا لیکن اللہ نے ہمیں اپنا مقام بھی دے دیا اور ہم پر کچھ قرضے سے رہو بھی ختم ہو گئے یہ سب جہاں اوپر تکولی تھیلی کا ایک چھو مکلیت کا اشوی ریس پسنف کرنے کے عمل سے یہ یہ خورا بالے انہم دیئے صلی اللہ کرم کیا اور ابھی ہم نے اس کو جائر لکھا ہوا ہے انشاءاللہ سب بھائیوں سے انطماث ہے کہ اس کو تو افتیار کریں اس کے بہت سعب پر فائد سلام علیکم میرا نام جمیل ہے جی میں راول پر نہیں ٹھائے ہوں یہ ابھی درستے قرآن حضرت صاحب نے ایک جو استحارہ کی قواب بتائی تھے سبحان اکا لا علم انا اللہ ما علم تنا انکا انتا الحلیم الحسین اس کا میں نے ایک تجربہ کیا تھا میں ایک انٹرویو کے لیے جا رہا تھا ایمبیسی کا انٹرویو تھا مجھے یہ تھا کہ میرے ایک نانی تھا ناکست تھا لیکن میں اللہ کا یہ کلام پڑھتا ہوا گیا اللہ سے دعا مانگتا ہوا گیا کہ اللہ مجھے انٹرویو میں کامجاب کرتا میری دعا آدھوری تھی میں نے جواب کے لیے پلائی کیا تھا لیکن میں نے انٹرویو میں کامجابی کے لیے دعا مانگی اللہ نے مجھے اس انٹرویو میں یہ کیا کہ جب میرے پاس کوئی قسطن شیٹ آئی سوئی قسطن اس میں سے اس کو میں نے اٹیمٹ کرنے کی مجھے ضرور بھی پڑی کیونکہ اس میں سب کے سب جواب جو ہے اس میں آلیڈی ٹک ہوئے ہوئے تھے تو میں نے وہی شیٹ اٹھا کے ان کو ویسے کی ویسے کی ویسے کی ویسے کی ویسے کی ویسے ہی دے دی اس انٹرویو میں تو میں کمیاب ہو گیا لیکن یہ کہ بعد میں جب سیکنڈ فیرز میں انہوں نے دوبارہ آنے بلایا تو اس میں میرا کام نہیں بنا لیکن اس میں یہ تھا کہ میں نے جو باہر میں مانگی ہوئی میں نے انٹرویو میں کمیابی کی مانگی ہوئی اس میں تو کمیاب ہو گیا لیکن جو جواب کے لیے میرا مسئلہ نہیں ہوئی لیکن وہ انٹرویو جو پسٹن پر دی سیونٹی پسٹن اس کے جو نا جو پسٹن تھے وہ آلیڈی جو نا اس میں ان کے جواب لکھے ہوئے تھے مجھے اس چیئے کوئی مل گئے تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نام زباہ ہے کناجی سے تعلق ہے ہماری مسجد کے اندر ایک جماعت آئی کہ اس کو فیجی جانا تھا تو فیجی سے واپسی آئے تو انہوں نے ہمیں سورہ کاؤسر کا جو ہے وہ اپنا دیکھا وہ واقعہ سنایا کہیں کہ ہم جو ہے وہ بیٹ ایک ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارا ٹھیڑنا ہوا تو ہم نے جو ہے ساتھیوں نے پیسے زابرہ جو ہے وہ جمع کی جمع کرنے کے بعد برکتالی ٹھیلی میں وہ ڈال دی ہے تو آگے ہمارا سفر تک پیجی گا تو ہم نے سارے دنوں کے اندر اس ٹھیلی میں سے پیسے ہم نکالتے رہے اور خرچ کرتے رہے جب ہماری واپسی ہوئی اور ہم نے جو ہے وہ ٹھیلی کو جو ہے وہ الٹا اور آپس میں تقسیم کیے گئے جس کے جتنے پیسے بیچتے ہیں وہ واپسی لے لے تو جماعت والے بتائے لگے جتنے پیسے ہم نے ڈالا کیے تھے ہر ساتھی کے ہسے لے اتنے ہی پیسے واپسی ہے کوئی کمی نہیں ہوئی اور اللہ کی فضل سے جب سے سورہ کاؤسر کے فضائے سنے اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے سورہ کاؤسر پڑھی جی جی سورہ کاؤسر جہاں نے کہا کہ جب بھی ہم جہاں پیسے نکالتے تھے اور پیسے ڈالتے تھے سورہ کاؤسر پڑھتے تھے کہ جماعت نے خود بتایا تھا تو جب سے جہاں اس کے فضائے جہاں وہ معلوم ہے الحمدللہ اللہ کی فضل سے اس کا احتمام رہا میرے ایک پلوٹ تھا اس کی قیمت جہاں وہ ساڑھے دس لاکھ روپے کی تقریباً اچھے کا لیا تھا تو سورہ کاؤسر الحمدللہ اس کا احتمام رہا اللہ کی فضل و کرم سے جہاں ابھی وہ پلوٹ جہاں فروض دونے کو آیا تو ساڑھے کیوبیس لاکھوں وہ فروض ہوا الحمدللہ اللہ پاک نے جہاں یعنی خوب برکت ڈالی اور سورہ کاؤسر کے پڑھنے سے الحمدللہ اللہ کی فضل سے یعنی چیول کے اندر بھی سینجی للواتیں اس میں بھی برکت ہے اور پیٹرول للواتیں اس میں بھی برکت ہے اور اللہ نے پیسوں میں بھی برکت بتا فرما دی اور حضرت نے دو انمون خزانے پڑھنے کو بطلائے تھے گھر میں کافی پریشانی کی مسائل تھے جادو جنناب کی حوالے سے الحمدللہ اللہ کی فضل کرم سے دو انمون خزانے کی برکت سے اللہ پاک نے جہاں بہت بہتری کر دی دھر کے اندر جہاں جھگڑے تے پریشانیاں تیں اس میں بہتری آئیں اور جہاں چیزیں پریشان کر رہی تھی کافی الحمدلہ اس میں جہاں بھاکت ہوا تو تھوڑا بہت باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک اس کی برکت سے بھی دور فرما دیں اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم ہم کلاشی میں رہتے ہیں تو ہم پر ٹریفک بسکر رہتے ہیں ان سب کو تو جیسے ٹریفک کے لئے کسیلے فرم جو ہے سورہ علیہ وسلم بڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ باز جو خود بہت ایسے راستہ نکالنے کے حیرت ہوتی کہ اتنی ٹریفک میں کیسے نکل آئے تو جیسے عرمد اللہ علیہ وسلم ہم نے شروع کیا کبھی بھی ٹریفک کے حالے سے پریشانی نہیں ہوتی ہے تو ہم ہم سبی اس کی کوشش کریں انشاءاللہ اس کا معامل بنائیں اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم میرے نام بہم دکھا سیف ہے میں نے ہرکہ رہنے والا ہوں جیسے میں حضرت صاحب درست میں آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ درست کی برکت سے کافی پریشانی ہے اس شیفتے دیتی ہیں اور حضرت صاحب جواد آئیت پری ردنا حد لنا من ازویازینا وزنییاتینا قواتا آئینی جوادنا من دفرکینا ایناما حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نماز نے اس کے احتمال کیا گئے ہیں تو میں نے نماز نے اس کے احتمال کیا گئے ہیں اس کی برکت سے گھر والے نماز کی جنبہ نے دھشتے گئے تو ان کو کہا کہتا جاؤ یہ تو کتابندی نہیں ہوتی تو جنبہ نے جیسے شروع کیا اس کی برکت سے حضرت صاحب نے دھشتے گئے ہیں اور وزنیٰ تھی غیر 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 عمل ہے جو حضرت صاحب نے بتایا میرے جلد میں فرمس ہو چکی تھی تو میں نے وزنیٰ تھی غیر 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 عمل کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے شفاہ تعافیٰ اور بس نے سر بکرہ کے بارے میں صنافہ کہ جو سر بکرہ برکتا اللہ کریم اس کا بیتا عطا فرماتا ہے تو سر بکرہ کا عمل کیا اللہ کریم نے مجھے بیتا عطا فرمائے پھر اپنے گھرمانوں بہی کو بتایا اللہ بارے اس کو بیتا عطا فرمائے پھر تیسے بہی کو بتایا اللہ کریم نے مسئلہ دکرہ کی برکت سے سوڑے بیتا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب کو وزنیٰ تھی ستا عطا فرمائے اسلام علیکم حضرت مطاری حضرت عطا فرمائے حضرت عطا فرمائے سے میرے کو امبر بتانا تھا میں ہم کرانچی میں رہتے ہیں تو وہاں رات بارہ کے بعد ایک سے ٹریفک کا دیوینا معاملہ بن جاتا ہے ٹریفک کے حوالے سے گاڑی کی بڑی پریشانی ہوتی ہے تو پھر اگر آئی کی صورت کافروں میں پڑھتا تھا اب میں اصل جن جن گاڑی نہیں ملتی جن لوکل گاڑی سے چھ گاڑی میں بیٹھ کر رزن جانا ہوتا تھا وہ ایرپورٹ کی گاڑی آ کر وہ لے جاتی تھی پھر پچھلے دنوں حضرت سے بیت ہوا تو حضرت نے سفار کا عمل میرے کو دیا تو اب میں ہر مسئلے کے لیے اسی سفار کے عمل کو دوراتا ہوں اور جس سے یعنی کہ جس سے میرے کو ملنا ہوتا ہے یا جس کی چلی میرے کو کام اٹھتا ہوتا ہے تو اس سفار کا عمل کو سا کر لیتا ہوں اور سبح ہی حضرت جب آئے تو آئے نا حضرت تو آگے سامنے سے چلے گئے تو میں نے کہا آپ کو میری بات نہیں ہوسے کیجئے حضرت سے تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس سفار کا عمل کیا اور حضرت واپس آیا اور باکہ حضرت کا آواز لگائی مجھے یہ آتا ہے حضرت اٹھتا ہی چال کر بھئی اٹھتا خار کرتا ہوں میں تو وہ مشکل سے نو سے دل زفا پھنک ہوتا اور جو نا میرے معاملات بن جاتے ہیں نو سے دل زفا پھنک ہوتا ہے وہ پرٹیشن کرتے ہیں نو سے دل زفا پھنک ہوتا ہے لیے لپن مرے معاملات بنا جاتے ہیں اور جس سے یعنی کہ مننا چاہائے نا کہ مننا بڑا مشکل ہو اس سے نویے کے لئے بڑا آسانی کا معاملہ ہو جاتا ہے اور اس کے لئے میں نے اپنے ایک واقع سنایا تھا امام احمد بن حنبل کا وہاں سے میرے انعیت کے اندر یقین آیا کہ جب وہ اس بندے کو بل سکتے ہیں امام احمد بن حنبل تو آپ مجھے چون نہیں مجھے اللہ کو شکر میں استقفار سمیلے سمیلے سارے وزیسے اکرہ سے پیچھے ہو گئے استقفار ایک واقعی رہی ہے اسی کو میں جاری رکھتا ہوں اسی کی برقصت میرے کو سب کچھ بلائے اور ابھی میرے بسوں کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے ابھی کراچی آنے لہور آنے سے پہلے میں یوز میں گاڑی بھی لے 24 اربی کلاب میں جاڑی بھی دلائے بھی اتفاقار کی برقصت اسلام علیکم رحم اللہ میں ایک ارگنیزیسن میں کام کرتا ہوں میرے دوست تھی ان کو نوکزی سے فوری نکال لیا گیا تو میں نے انہیں ازور وضحا کا حمل بتایا جو آپ نے ایک پورا در ساتھ کا انہیں گیارہ دن کیا اور یتین کے ساتھ کیا تو الحمدلللہ اس سے اچھی جواب ملی اور وہ جواب کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ میرا پتیجہ ہے اسے جواب نہیں مل رہی تھی تو سورہ یاسین کا عمل بتایا دی گیارہ دفعہ سورہ یاسین اولا فر دروشتی زمان مکان کی چیک کے ساتھ اس نے پڑھی مسجد میں تو جواب ملی دی بسم اللہ ورحم ورحم سلام علیکم ورحم اللہ وبرکاتہ بہت بہت شیئر لہت علام محمد پارس آپ کو جو فیدے ہیں اللہ ورحم بتائیں اگر کوئی عمل کا فیدہ ہوا ہے وہ بتا دی اس حوال نہ کریں آپ سے درخواست ہے اس حوال کے لی میں اور نشست بیٹھتا ہوں آپ نراض نہیں ہو چلیں آج جسے سر میں حاضر اللہ کرے گا محی اچھا چلیں گے بس ماشاءاللہ باقی آئندہ بتائیں گے اللہ آپ کی حاضری کو بہت بہت بہت